بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدَعَ وَكُلُّ بِدَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي النَّارِ عَوْزُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَ عَلِهَا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى خَاتَمَ النَّبِينَ وَالْمُرْسَلِينَ رَبِّ شُرَحْ لِصَدْرِي وَيَسْسِرْ لِأَمْرِي وَحْلُ الْوَغْضَةَ مِنْ لِسَانِ اَقْبَهُ قَوْلِ امَّا بَاد وَقَالَ عَزَوَجَلْ فِي الْخُنَانِ الْمَجِيدَ عَوْزُ بِاللَّهِ بِنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اِبِاللَّذِينَ آمَنُوا اَمَّا بَاد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لئے لائق و زیبہ ہے جو تمام جہنوں کا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے باری درسِ قرآن کے لئے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ والعزیز اس مختصص وقت میں میں آپ تمام کے سامنے جس طرح سے پچھلے دو ہفتوں سے ہم رمضان کے تعلق سے اس کے فضائل دیکھ رہے تھے اور الحمدللہ فضائل کے فائدے بھی ہم نے دیکھے کہ فضائل جاننے سے انسان کے پاس کسی چیز کی اہمیت جاگتی ہے اور پھر وہ اچھے عمال کے طور رغبت پاتا ہے یا وہ عمل کے طور رغبت پاتا ہے وہیں ہم نے یہ بات بھی رکھی تھی کہ میں مسائل کا بھی کچھ علم رکھوں گا تاکہ مسائل کا علم آحصر ہونے سے انسان میں پختگی آتی ہے تقویت آتی ہے جو بھی عمل کرتا ہے یقینی طور سے کرتا ہے شک نہیں ہوتا شبہات نہیں ہوتے ہیں وہ جو بھی کام کرتا ہے یقینی کرتا ہے کہ یہ اس کا فلان عجر ہوں گا یہ ہوا یا نہ ہوا عبادتیں اس کی پختگی سے ہوتی ہیں اور یہ بات بہت اہم ہے کہ مسائل کا علم حاصل کرے اس سے عبادتوں میں پختگی آتی ہے مضبوطی آتی ہے سجد سہو کا علم ہوں گا تو انسان میں پختگی آنگی غلطی ہو تو کیا کروں مضبوطی توٹنے کا علم ہوں گا تو اس میں پختگی ہوں گی کہ توٹا یا نہ توٹا وہ شک میں نہیں ہوں گا تو یہ تمام چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں اسی کڑی میں انشاءاللہ عزیز اب کچھ باتیں رمضان کے مسائل کے تعلق سے رکھنے کوشش کروں گا تاکہ جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو کچھ باتیں روزہ کے تعلق سامنے آتی ہے کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہے کچھ شبہات ہوتے ہیں یا کچھ ایسے مسائل پیش آتے ہیں جس کا سوال جس کا اگر حل معلوم نہ ہو تو ہم مشکوک ہو جاتے ہیں شک میں پڑ جاتے ہیں عبادت کے اندر اور پوری عبادت ہی فرض ضائع کر دیتے ہیں تو لہٰذا یہ فرض عبادت ہے ہماری ضائع نہ ہو ہم مسائل کا علم ضرور حاصل کریں جس طرح سے فضائل کا علم ہم حاصل کرتے ہیں اسی کڑی میں سب سے پہلے انشاءاللہ عزیز میں جو بات آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ رمضان کی ابتداء کیسے ہو تو ظاہر سی بات ہے رمضان کی ابتداء چاند دیکھنے سے ہوتی ہے ٹھیک تو چاند دیکھنے کے مسائل سے میں بات کی ابتداء کروں گا اپنی کہ چاند دیکھنے کے تعلق سے یاد رکھیں ایک تو یہ وہ مسائل ہے جن مسائل پر عوام کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ مسائل خواص کے ہوں گے خاص لوگوں کے ہوں گے علماء کے ہوں گے یہ حلال کمیٹیوں کے ہوں گے دارالخوزات کے ہوں گے دارالفتح کے ہوں گے جو لوگ تائے کرتے مسائل کی چاند دکھا یا نہ دکھا لیکن یہ بمسلہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی بلخصوص جو میری کوشش ہوں گی وہ اس لیے ہیں کہ عوام اپنے آپ کو اس مسئلے میں دال کر خامقہ کے علماء کو پریشانی میں دالتی ہے اور اپنی نفس کو پریشانی میں دالتی ہے اس لیے کہ ہر فرد کو علم نہیں ہوتا کسی چیز کا تو ہم کیا کریں اس مسئلے سے اپنے آپ کو مستثنہ رکھیں اور جب اعلان ہو جائے حکومت کے جانب سے یا حکومت نہیں ہے تو جو دارالخوزات ہوتا ہے مسلمان کمیٹیاں ہوتی ہیں ہلال کمیٹیاں ہوتی ہیں ایک ملک کے اندر اپنی مسلمانوں کی کمیٹی ہوتی پرسنللہ ہوتا ہے وہ اعلان کر دے تو ہم اپنے روزوں کو شروع کر دے اور انہی کے اعلان پر اپنے روزوں کو ختم کر دے مطلب عید کو بھی منا لے خاموخہ اگر ہم تمام لوگ شامل ہوں گے ان مسائل میں تو بہت مشکل ہوں گی یاد رکھ جیسا کہ آج ہوتا ہے چاند دکھا ہے نہیں دکھا اس پر جتنا بڑا فتنہ مرشتہ میں سمجھتا ہوں کسی اور مسئلے پر نہیں ہوتا ہے دکھا یا نہیں دکھا اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چاند دکھا کے ہی چھوڑتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے چاند نہیں دیکھا بل رہی ہیں دونوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں حتی کہ اس حتی کی بات چلی گئی کہ کورپوریٹ جو میڈیا ورلڈ جو ہوتا ہے جو تجارتی جو سنتکار لوگ ہیں بزنسمن ہیں یہ چاہتے ہیں کہ عید کا چاند متعین ہو تائش شدہ ہو وہ مسلمان لوگوں پر ان کے علماؤں پر پریشرائز کرتے ہیں کہ بھا چاند دکھاؤ اس لئے کہ اگر مسلمان کے عید میں آگے پیچھے مسئلہ ہوا تو عادی تجارت کون کا نقصان ہوتا ہے چاند رات کو اصل تجارت ہوتی ہے تو اس میں مسلمانی غیر مسلم بھی وہ بکثر شامل ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلمان یہ تائے کر لے گی کب ہو چاند کے اوپر ڈپیڈنر ہے تاکہ ہمارے بزنس پر کوئی آنچ نہ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑھ بڑھ شہروں میں وہ چاند دکھانے کی جو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ چاند دگیا بول کر اعلان آٹھ نو بجے سے پہلے ہو جائے تاکہ مسلمان نکل کر سامان خریدے اور فروت کرے ورنہ اگر یہ لوگوں نے گربڑ کیا اور بارہ بجے کی بعد اعلان ہوا تو ان کی عادی تجارت مار کھا جاتی ہے تو چاند دکھوانا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا عوام اس مسئلے میں اپنا ہاتھ نہ ڈالے علماء پر خواست پر ذمہ داروں پر چھوڑ دیں وہ اعلان کریں گے اس کے اعتبار سے ہم کام کر لیں گے ہر شخص فرد شامل ہوں گا تو پھر سب کو چاند دکھتے ہیں ہر شخص اسی گوائی دینا چاہتا ہے اور کتنے مسائل ہوتے آپ سب جانتے ہیں تو لہٰذا اس کے لئے ذمہ داران ہوتے ہیں ہم ان ذمہ داران پر یہ بات چھوڑ دیں وہ چاند دیکھ کر ہمیں بتا دیں گے کہ روزہ کب شروع کرنا اور بتا دیں گے کہ عید ہمیں کب کرنا ہے لیکن مختصر سے کچھ باتیں صرف علم کے لئے آپ کے سامنے رکھوں یہ باتیں اس لئے بھی کہنا پڑ رہی کہ عوام شامل نہ ہوں میڈیا بہت آسان ہو چکا ہے کمیونکیشن بہت آسان اور سستہ بھی ہو چکا ہے تو فوراں اگر کوئی مسئلہ بے درپیش ہوتا ہے کہ میں ہاں اور انگباد میں بیٹے بیٹے دلی فون لاؤں بھائی تمہارے پاس چاند دکھا گیا ہیدرات فون لگا رہا ہوں بمبئی فون لگا رہا ہوں سعودی عرب فون لگا رہا ہوں بھائی چاند تو بہت سے مقامات پر دیکھیں گا دنیا میں سوال یہ میرے مقام پر دیکھا کیا سعودی عرب میں چاند دیکھیں گا یہ مجھ سے پہلے دیکھیں گا یہ تو مسئلہ ہوں گا ہمیں اپنے علاقے کا اعتبار کرنا ہے تو یہاں کی لوکل کمیٹی ہمیں بتائیں گی کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے لیکن بہرحال کچھ مخصوص باتیں جو اللہ کے رسول نے بیان کی بیان کر دیتا ہوں رمضان کا چاند دیکھ کر رب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روزہ رکھے اور چاند دیکھ کر افطار کرے چاند دیکھ کر شروعات کرے اور چاند دیکھ کر روزہ کا خاتمہ کرے تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو رسول اللہ نے بتائے چاند دیکھو تو شروع کر دو اور چند دیکھ گیا تو افطار کر لو مطلب روزہ کو ختم کر دو یہاں دیکھنی کے لفظ استعمال یہ نہیں کہا کہ چاند کوئی دیکھ لے کسی ملک سے خبر آ جائے ہم کو دیکھ گیا ہمارے علاقے میں ہم نے اپنا روزہ رکھ لیا جس کا علاقے میں بعد میں دیکھیں گا وہ بات سے روزہ شروع کریں گے خود صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک علاقے میں چاند دیکھتا دوسرے میں نہیں دیکھتا شام میں چاند دیکھ جاتا تو حجاز میں نہیں دیکھتا مکہ مدینہ میں نہیں دیکھتا اور اس کے بعد وہ شام کے ایک دن بعد روزہ رکھتے جبکہ شام کے لوگ ایک دن پہلے روزہ رکھتے لیکن یہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ شام میں اگر خبر پہنچ گئے تو کسی انسان کو بھیج دو یہ بھی خبر پالے اور یہ بھی رکھ لے تو بہرحال چاند دیکھیں تو ہم روزہ رکھ لے چاند دیکھ کر افطار کر لے یہ بالکل سہیں اسی طرح اگر شابان کا مہینہ آبارالود ہو آخری دن آخری تاریخ ہے آبارالود ہو موسم بارش والا ہو اور چاند دیکھنے ممکن نہ ہو تو تیس روزے تیس دن پورے کر لے ہم شابان کے اور اس کے بعد رمضان شروع کر دے یہ معاملہ رمضان کا ہوں گا رمضان میں اگر آبارالود موسم ہو اور شک ہے کہ کیا ہے تو ہم رمضان کے تیس پورے کریں گے فرید کر لیں گے ٹھیک ایسی طرح شک میں بھی نہیں پڑنا چاہیے چاند دیکھا ہے یا نہیں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار کہ لوگوں کو شک ہوا شبہ ہوا کہ انہوں نے چاند دیکھا تو کسی نے کہا یہ تو تین کا چاند ہے کسی نے کہا یہ تو دو کا چاند ہے جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ مسئلہ ہوا کہ کسی نے کہا تین کا چاند ہے کسی نے کہا دو کا چاند ہے ہم کیا کرے اس مسئلے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کرکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کو جب تم دیکھ لو تو شک میں مت رہو بڑا اور چھوٹا ہے اس لئے اللہ اس لئے کہ اللہ تمہیں اسے دکھانے کے لئے بڑا کر دیتا ہے تو اگر ہم یقینی ہیں کہ یہ چاند آج دکھا ہے تو اب اس پہ شک مت کیجئے بڑا اور چھوٹا ایسا کب ہوتا ہے مثال کے طور پر کسی کمیٹی نے کہا کہ چاند آج نہیں دکھا چاند عبید کل منائیں گے اب ہم نے جب قلید منائی دوسرے دن منائی تو چاند تھوڑا بڑا دکھا اب بڑا دکھا تو دیکھو دوسری کا چاند ہے قلید ہو گئی تھی ماں فتنہ چالو کہ آج کی درست تھی یا نہیں تھی کیوں تو چاند بڑا دکھ رہا ہے تو رسول اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا اللہ تمہیں دکھانے کے لیے اسے بڑا کر دیتا ہے شک میں نہیں ہونا چاہیے کسی معاملے میں شک میں شریعت نہیں چاہتی اللہ بڑا کر دیتا ہے تاکہ ہم دیکھ لے تو عبداللہ بن عباس عزیز نے جب یہ اختلاف دیکھا جو تابعین میں ہو رہا تھا تو کہا دیکھو کیا ہوا تو کسی نے کہا یہ چاند دو کا ہے کسی نے کہا تین کا ہے تو کہا شک میں مت رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما جب ایسا مسئلہ ہوا تھا کہ چاند بڑا اور چھوٹا ہونے شک میں نہ رہو اس لیے کہ وہ تو اللہ تمہیں دکھانے کے لیے بڑا کر دیتا ہے تو یہ مسئلہ نہ ہو کہ عید کسی نے کہا کل کرو آپ کے نزدیک عید کل ہونا چاہیے انہوں نے کہا نہیں کل روزہ ہوں گا پرسو عید کرو جب پرسو کی دن چاند دیکھیں گا مغرب میں تو بڑا دیکھ رہا ہے اب لیں گے دیکھو دیکھو دو کا چاند تھا دیکھو فلا کر دیئے یا جس دن دوسرے دن روزہ رکھ کر چاند دیکھا تیس جب پورے کیے تو چاند بڑا دیکھ رہا ہے تو بولیں گے رہے آج ہی تھی اور دیکھو روزہ رکھوا دیا اختلاف میں نہ جائے اللہ ہمیں دکھانے کے لیے اسے بڑا کر دیتا ہے ٹھیک تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم حلال کمیٹی پر ڈیپینڈ رہے ہیں یا جو دارالخوزات ہوتا ہے یا شارع کمیٹیاں ہوتی ہے یا پرسنل لاغ ہوتا ہے وہ اعلان کریں گا ہم اس اعلان کے مطابق کریں گے اس لیے کہ عید جو ہے یہ اجتماعی عمل ہے میری عید ایک دن پہلے ہو جائیں گے دس پندرہ لوگ جا کے عیدگاہ نماز پڑھیں گے اس کی عید دوسرے دنوں کی وہ چار پانچ لوگ جا کے پڑھیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے یہ اجتماعیت والا عمل ہے اور اس کے اندر ہمیں کسی کو بھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے تو انتظار چھیک ہے نا کاموخہ جگلے سے اس لیے کہ ایسا فتن اور فساد ہوتا ہے یہ عید کے نام پر اور چاند دیکھنے کے نام پر کہ اسی کو انتہانی یاد رکھی کئی مثالیں بہرحال دی جا سکتی ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں خود ہمارے شہر اور انگباد میں کیا کیا مسئل پیدا ہوئے اور چاند دکھوانے کا کچھ لوگ آزائم کر کے آتے کہ آج تو دکھانا ہی ہے اور کچھ لوگ چاہتے کہ نہیں اب تو بارہ بچ گا نہیں دکھا بھی ہوں گا تو نہیں دکھانا اس لیے کہ بزنس مارک آئیں گا کل اس کو دکھائیں گے اور ایسے اختلاف ایسے جھگڑے ہوتے ہیں کہ وہ حلال کمیٹی کا درواثہ بند کر دینا پڑتا ہے ورنہ اکات کی جان چلی جائیں گے ایسی محلات ہو جاتے ہیں یہ تو درست نہیں یہ کسی کی جان چلی جائے صرف چاند کے لئے تو کیا فائدہ ایسی عید کا کوئی فائدہ ہوں گا ایسی عید منہ کے لڑ رہے ہیں اور اگر کوئی شہادت لا لے اگر واقعے میں کسی کو دکھا اور وہ شہادت لے کر آ رہا ہے تو ادھر پہلے سے ایک ٹیم کھڑی ہوتی کہ کون اندر جاتا گوائی دینے میں دیکھتا ہوں کیونکہ اب بارہ بچ گئے اب تجارت نہیں ہو سکتی پورا دھندہ مار کھائیں گا اب نہیں دکھانا ہے چاہنا دیکھا بھی ہوں کسی نے تو اس کو حکال دینا ہے تو ایسی مارا ماری ہوتی اور وہ جو اس کے سپورٹر آتے ہو چاہتے کہ اب تو بتا کے رہیں گے کہ ہم نے چاند دیکھا ہے گوائی شہادت ہماری لینیش پڑھیں گی اور کیا تماشی ہوتے برحال سب نے دیکھا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں فتنے فساد ہوتے ہیں اور پھر حکومت کو آ کے بیش حمل دخل کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ کیا تماشا لگایا اپنے چاند دیکھا ہے کتنی بری بات ہے اندازہ لگائی لہٰذا ہم اس معاملے میں چونکہ ہم مکلف نہیں اللہ ہر کسی سے نہیں پوچھیں گا تم نے دیکھا تھا کیا زمدہ داروں پہ ہم چھوڑ دیں حلال کمیٹیا چاند کمیٹیا ہمیں بتا دیں گی اعلان ہو جائیں گے ہم رکھ لیں گے اعلان نہ ہوا ہم انتظار کریں گے ان کے اعلان خامقہ اس کو اختلاف کا مسئلہ نہ بنائیں اسی طرح جب چاند دیکھنے کا معاملہ ہو گیا تو نیت کے مسائل روزہ برکھنا ہے چاند دیکھ گیا آپ کو پتا چلا رمضان شروع ہو گیا تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے نیت کرنا ہے روزے کی اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا انحصار نیتوں پر ہے بڑی مشہور معروف حدیث بخاری مسلم کی روایت ہے انما العمال بن نیت ہر عامال کا انحصار نیتوں پر عامال کا دار و مدر نیتوں پر ہے تو ہمیں نیت کرنا چاہے روزے کے لئے اور رمضان کے روزے کی نیت فجر کی نماز سے پہلے ہوں گی یاد رکھی اس سے پہلے کہ میں نیت پر آؤں ہم جو روزے کی نیت کریں گے یا روزہ رکھیں گے تو روزہ خالص اللہ کے لئے ہوں گا یاد رکھی اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بخاری کی روایت ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی من صلح یورائی فقداش رکھ اس نے شرک کیا ومن صلح یورائی فقداش رکھ جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا ومن تصدق یورائی فقداش رکھ جس نے صدقہ تو دیا لیکن نیت یہ تھی کہ لوگ دیکھیں تعریف کریں میرا نام ہوں اس نے بھی شرک کیا تو گویا ہر عمل اللہ کے لیے ہو نہ دکھاوے کی نماز ہو نہ دکھاوے کا روزہ ہو نہ دکھاوے کا حج ہو نہ دکھاوے کا صدقہ ہو کوئی کام دکھاوے کے لیے نہ ہو تو ہمارا روزہ خالص اللہ کے لیے ہو دکھاوے شامل نہ ہو اب فرض روزہ کی نیت فجر سے پہلے یاد رکھی نفل روزہ کی نیت فجر کے بعد بھی کی جا سکتی حتیٰ کہ زوال سے پہلے کبھی بھی کی جا سکتی ہے لیکن فجر فرض روزہ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ ترمیزی کی اور ابو دعوت کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے فجر سے پہلے روزہ کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے یہ فرض روزہ کے لیے آدم جس نے فجر سے پہلے نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے تو فرض روزہ فجر سے پہلے ہوں گا اس کی نیت ہوں گا اب سوال یہ ہے کہ نیت کسی کہتے وہ بھی جان لیں اس لیے کہ ہم نیت تو کہتے ہیں لیکن عمل اس کے بارکس کرتے ہیں نیت کہہ کر خوال رکھتے ہیں نیت کہتے عربی زبان میں دل کے ارادے کو دل میں میں نے ایک ارادہ کیا کہ مثال کے طور پر میں کسی جگہ سے گزرا ایک بڑا ہی مسکین شخص غریب شخص مجھے دکھا میں نے یہ سوچا کہ اس کو دس روپے دوں گا یہ نیت کر کے میں وہاں سے نکل گیا جب میں وہاں سے واپس آیا جو نیت کی تھی اور اس کو تلاش کر کے میں نے پھر دس روپے دے دی یہ نیت تھی یہ ہے نیت تو جب آپ نے نیت کی ایک عجر مل گیا جب پیسے دے دیئے تو ایک سے دس یا دس سے لے کر سات سواللہ اس کا بدلہ آپ کو اور مجھے دیں گا ہو گیا ماملہ خط یہ ہے نیت لیکن ہم کہتے تو نیت ہے اور اس کے نام پر خوال ادا کرتے ہیں اگر میں اس فقیر اس مسکین سے جاتیاتے کہوں کہ میں تجھے دس روپے دوں گا اب کیا ہوا یہ وعدہ جب میں خاموشی سے گیا کہ نماز کے بعد اسے پیسے دوں گا یہ ہوئی نیت جب میں نے اسے کھڑ رہے کہہ دیا کہ میں تجھے نکلنے کے بعد دس روپے کا نور دوں گا گانڈی والا اور فلاں 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 تو اب آپ نے کیا کیا اس سے وعدہ کر دیا اب کیا کریں گا وہ فقیر بولیں گا اندر نہیں ابھیج دے کے جاؤ اندر گیا تم آئیں گے نہیں آئیں گے کیا ہوں ابھی دے کے چل دا ہوں مجھے ہوں گا نہیں ہوں گا ہوں گا اور اگر اس کے بعد آپ نے نہ دیا تو آپ گناہگار ہوں گے اس لیے کہ آپ نے اس سے قول و خرار کیا وعدہ کیا تھا آپ دینا پڑیں گا اسے تو نیت اور اس میں آپ قول میں فرض سمجھ رہے ہیں ہم نیت کہہ کر قول کرتے ہیں نیت دل کا ارادہ ہے آپ نے دل میں سوچا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے بس ہو گئے اس کے لیے آپ کو کوئی بھی الفہ ادھا نہیں کرنا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس بہت مشہور معروف دعائیں چلتی ہیں کہ روزہ رکھنے کی دعا روزہ رکھنے کی نیت اور نیت کی دعا اور وہ بہت لمبا اس کی جملے ہوتے ہیں ہر علاقے کے لمبے چھوٹے بڑے الفاظ ہوتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے روزے کی دیکھیں یہ نیت جو ہے سب سے پہلے چیز تو الفاظ نیت کے ہوتے نہیں نیت دل کا ارادہ ہے اگر کوئی کہے نہیں روزہ کی نیت ہے تو یہ نیت کے الفاظ بھی غلط ہیں جس نے بھی یہ نیت لکھی اس کو تھوڑا سا علم نہیں تھا دن اور رات کی ہرپیر کا اللہ کیسے دن لاتا اور کیسے رات لے جاتا ہے اس لئے کہ یہ الفاظ ہے نوائتو ان اسوم غدن میں روزہ رکھتا ہوں یا روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں کل کا عربی زبان میں جو کل گزرا اسے کہتے ہیں الامس جو آج گزر رہا اسے کہتے ہیں اليوم اور جو کل آنے والا اسے کہتے ہیں شریعت میں رات پہلے آتی اور دن بعد میں آتا ہے اس لئے رمضان میں تراوی پہلے ہوتی ہے اور روزہ بعد میں ہوتا ہے تراوی کپڑتے ہیں رات میں روزہ کپڑتے ہیں دوسرے دن تو پتا چلا دن سے پہلے شریعت میں رات آتی ہے رات پہلے آتی ہے اور پھر اس کے بعد دن آتا ہے تو گویا آج کی جو مغرب لگیں گی تو وہ آج کا دن ہو گیا علیہ ہوں ہو گیا کہ تو اب سمجھو آج جو رات میں جو رات ہوں گی آج اتوار کی رات جو جائیں گی مطلب وہ رات اتوار کی نہیں ہوتی پیر کی ہوتی ہے تو وہ ہوگی آج اب نیت کیا کر رہے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی دن آیا ہو جاتا ہے رات میں بارہ بجے اگر شریعت کا نام آنے مغرب کا حساب بھی تو آپ دنیاوی مانیں تو وہ بھی بارہ بجے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دن بدل جاتا ہے لیکن بہرحال بارہ بجے وہ کہہ رہے ہیں کہ دن چینج ہو گیا تاریخ بدل گئی تو دنیاوی اعتبار سے بھی غلط اور دینی اعتبار سے بھی غلط ہے اس لیے کہ دینی اعتبار سے مغرب میں دن لگ گیا دنیاوی اعتبار سے بارہ بجے اور صبح چار بجے اٹھ کرم کرے کل کی روزے کی نیت کرے اور روزہ رکھ رہے آج کا غدن کل کا روزے کی نیت کرے روزہ رکھ رہے آج کا تو نیت کے الفاظ بھی تو آپ دیکھئے غلط ہے تو یہ نیت کے سب سے پہلے تو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں دوسرا یہ درست نہیں ہے اس لئے کہ ہم نیت کی بات کر رہے ہیں اور نیت کے اندر الفاظ کا سوال ہی نہیں آتا ہے میں نے دل میں ارادہ کیا معاملہ ہو گیا میں گھر سے نکلا فجر کی نماز کے لیے بس دل میں سوچ لیا ہو گئی میری نیت اب مجھے فجر کے لیے کوئی خوال ادا کرنے کی ضرورت نہیں وہ میرا دل کا ارادہ ہی میری نیت ہے اور نیت اسی کو کہا جاتا ہے اور رسول اللہ فرماتے ہیں نیت کا حال کسی کو نہیں مانا ہوتا سوال اللہ کی اور کچھ مخصوص فرشتے ہیں جو نیتوں کو اللہ تعالی نے انہیں علم دے رکھا ہے کہ کوئی نیت کرے تو عجر لکھ دو بس یہ دو کوئی علم ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ نے اسے پاور دیا اس فرشتے کو ورنہ نیت کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے تو نیت دل کا ارادہ ہے تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں رمضان آرہے پورے رمضان روزے رکھوں گا اور ہر روز آپ نیت کر لیں کہ روزہ رکھنا ہے صبح سہر میں اٹھنا ہے سہر میں اٹھنے کا سوچا تو کیوں سوچا آپ نے نیت روزہ ہے اس لیے تو اٹھ رہے ہیں آپ سہر میں تو یہ نیت ہو گئی اب خاص نہیں اب چونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے ہمارے محول میں عادت ہے ہم کو نیت کی لوگ پوچھتے نہیں پھر بھی کیا بولنا دل میں کیا بولنا دل میں کیا بولنا دل میں سوچ لینا کافی اس کو بولنا نہیں پڑتا ہے کچھ بھی انٹینشن ہے وہ انٹینشن سمجھے آپ سوچے خالی کہ آپ صبح اٹھنے کا سوچ لیں کیوں سہر کروں گا کیوں روزہ رکھوں گا ہو گیا ختم آپ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ سہر میں اٹھ کے خاص آپ دل میں سوچتے بیٹھ رہے کہ میں بھی سوچ رہا ہوں نہیں نیت دل کا ارادہ ہے وہ آپ خیال گزرے اور وہ ارادہ ہو گیا آپ کا اور وہ کافی ہے ہمارے لیے ٹھیک ہے تو نیت دل کا ارادہ ہے اس کے لئے الفاظ عدا کرنا رسول اللہ صاحب اتنی ہاں نفری روزوں کے لئے نیت شرط نہیں ہے بلکہ وہ کبھی بھی زوال تک کی جا سکتی ہے ٹھیک اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا اب ایک مرتبہ صبح اٹھے فجر کے بعد اپنے بیئیوں کے گھر پر گئے دستک دی اور کہا کچھ کھانے کو ہے تمام نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں کھانے کو تو کہا پھر آج میں روزے سے ہوں تو آپ نے اس دن روزہ رکھ لیا تو پتا چلا نفر روزے کی نیت کبھی بھی ہو سکتی زوال سے پہلے لیکن فرض روزے کی نیت آپ نے فرمایا اس کا روزہ نہیں جس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی تو اس کی نیت فجر سے پہلے نیت کے لئے کوئی خاص الفاظ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے اور نیت عربی زبان میں دل کے ارادے کہتے ہیں جو الفاظ انسان مو سے ادا کرتا اسے قول اور خرار کہتے ہیں آئیے آگے چند مسائل سہر اور افتار کے تعلق سے کہ سہر اور افتار کے تعلق سے کیا باتیں ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے کہ ہم پریشان نہ ہو سہری اور افتار کے معاملے میں تو سب سے پہلے چیز تو یاد رکھیں سہر کا وقت فجر سے پہلے ہوتا ہے کیوں تو سہر کا وقت جو ہی ختم ہوتا ہے فجر کے وقت وہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور یہ ضروری ہے کہ ہم سہر جو اس کے وقت میں کریں سہر کا وقت فجر سے پہلے تک ہوتا ہے اب یہ کب تک رہتا ہے تو اس کا پیمانہ بہت مشکل ہے مختلف مقامات پر لوگوں نے ٹائم ٹیبل بنا ہے چارز بنا ہے نظام الاؤخات بنا ہے آپ اس کو فالو کیجئے وہ زیادہ بہتر ہے ہر زمین زمانے کے علاقے سے سورج غروب اور نکلنے کا معاملہ لگ ہوتا ہے لہذا فجر کا وقت بھی ہر جگہ لگ ہوتا ہے جہاں میرے ہندوستان کہتا ہے اگر فجر کا وقت چار پانچ بجے کر شروع ہوتا ہے تو وہیں سعودی عرب کے لئے ممکن نہیں ہو سکتا وہ سالے تین بجے شروع ہوتا ہوں گا یہ ختم ہو جاتا ہوں گا ٹیک تو ہر جگہ پیمانے الگ ہوتے ہیں لہذا آپ کو زمین زمانے کے اعتبار سے کام کرنا ہوں گا اور کچھ جگہ یہ اور بھی تبدیل ہو جاتے ہیں بہت جیسا جلدی ہوتا ہے جیسا کہ کچھ جگہ فجر ہوں گی دھائی بجے رات میں ٹیک ایسے بھی علاقے ہیں کہ جہاں دھائی بجے فجر ہوتی اور بارہ بجے عشاء ہوتی رات کے اول وقت عشاء کا بارہ بجے ہوتا ہے لیکن تین گھنٹے کا ہی دن ہوتا ہے صرف رات ہوتی ہے صرف پھر دن نکل جاتا ہے ٹیک تو بہت سے ایسے علاقے ہیں دنیا کے تو اس معاملے میں آپ کو اعتبار کرنا پڑے گا اس علاقے کا وہ علاقے میں ٹائم ٹیبل ہوتا ہے اس کے مطابق آپ عمل کیجئے ٹیک تو فجر سے پہلے ہم کو جو ہے یہ سہر جو ہے کرنا ہے ٹیک سہر کرنا یہ بہت اچھا عمل ہے بہت ہی بابرکت عمل ہے کوئی شخص سہر میں اٹھنے کے بعد سہر کو بلا وجہ ترک نہ کرے گی جانے دو جان پیار آپ اٹنا مود ہونا جان دو ایسی طرح نہیں بلکل سہر آپ کیجئے یہ بہت اچھا عمل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقال بخاری مسلم کے رواحاتے ہیں آپ نے فرمایا اور کہا کہ سہر کھاؤ کیونکہ سہر کھانے میں برکت ہے سہر کھانا چاہیے اس میں بڑی برکت ہے یہ بہت اچھا عمل ہے یہ سنت ہے یہ مستحب ہے ریکمینڈڈ ہے رسول اللہ نے حکم دیا اس کا کہ سہر کھایا کرو اس میں برکت ہے لہٰذا کوئی بھی شخص فجر میں مجھ سے معاف کرنا سہر میں اٹھنے کے بعد فجر سے پہلے اٹھنے کے بعد رمضان کے مہینے میں روزہ اگر رکھ رہا ہے تو بغیر سہر کی روزہ نہ رکھیں لیکن یہ مسئلہ بھی جاننا آپ اور ہمارے لئے ضروری ہے کہ سہر کا کرنا فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں بہت سے لوگوں کے اگر سہر نہ ہو تو روزہ بھی ان رکھتے ہیں آج سہر نہیں ہوئی تو روزہ کہاں سے تو سہر نہ فرض روزہ کے لئے فرض ہے نہ نفل روزہ کے لئے فرض ہے یہ سنت اور مستحب ہے صرف بہت اچھا عمل ہے بہت بابرکت عمل ہے انتیاہی ضروری ہے سب کچھ ہے لیکن فرض نہیں ہے ورنہ بہت سے لوگ بولتے ہیں دیکھو یہ تو سہر کے منکر ہے سہر کا نہیں بولتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ سہر بہت ضروری ہے اچھا عمل ہے مستحب ہے کرنا چاہیے سنت ہے لیکن میرے بھائیوں فرض نہیں ہے چھوٹ جائے تو روزہ درست ہے ورنہ ایک فریضہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ یہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے رہا سہر نہیں ہوئی تو آج کا روزہ نہیں رکھا اور کچھ لوگ یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب بھی دین میں سے اٹھو سہر کر سکتے روزہ رکھ سکتے لہٰذا اگر فجر کی بات بھی اٹھتے ہیں تو دو نیوالے کھا کے پانی پی کی بولتے ہیں اب روزہ شروع ہو گئے صرف ایک مسئلے کے لاعلمی سے کہ سہر کرنا فرض ہے نہیں ہے تو اب دو لوگ تفریخ ہو گئے ایک تو روزہ ہی نہیں رکھ رہے اور دوسرے رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ آج کا روزہ تھوڑا میرا کمزور ہے میں نے کہا روزہ کیسے کمزور ہو گیا آپ کا تبکہ نویچ بجرے بھی تو دن کے اور کمزور کہاں سے ہو گیا کیا کر لیا ایسا عمل جو کمزور ہو گیا یا تو ٹوٹ جائیں گا کمزور کیسا ہوں گا تو کہا وہ آج ساتھ بجے سہر کیا میں نے جبکہ ساتھ بجے تو بلکہ صورت نکل ہی جاتا کسی بھی حال میں تو میں نے کہا ساتھ بجے آپ نے سہر کی اور کمزور روزہ اور آپ کی سہر ہوئی آپ کا سہر ہی نہیں تو دیکھیں اب روزہ کے لئے سہر تو ضروری تھی اور سہر تو جب نین اٹھے تاب ہوتی ہے تو میں ساتھ بجے نین کھلی میری آج فجر بھی نہیں ہوئی تو میں نے سہر کر کے روزہ رکھ لیا آج کا روز آپ کا کمزور نہیں ہے آپ کا آج روزہ ہی نہیں ہے لاعلمی دیکھیں انسانوں کیسا کرتی اور پتہ نہیں زندگی میں سے کتنے روزے رون رکھے تھے جس میں لیٹ اٹھے اور آرام سے سہر کر کے روزہ رکھا ہوں چونکہ ان کے ندیک سہر فرض تھی اور یہ مسئلہ نہیں پتا ہے کہ سہر فجر سے پہلے ہوتی ہے ان کو لگا جب نین جا کے سہر کرو اور روزہ رکھ لوں اور کتنے لوگ اسے روزے رکھتے بھی یاد رکھیں اللہ حفاظت کریں ہماری فرض عامال میں یہ کوتہ ہی اللہ برداشت کریں گا یہ لاعلمی برداشت کے باہر ہے کیوں کہ اللہ رب العزت نے جب کسی عبادت کو فرض کیا تو اس عبادت کو تکمیل تک پہنچانے والے عمل کا جاننا بھی فرض ہے تو نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل جاننا بھی فرض ہے روزہ فرض ہے روزے کے مسائل جاننا بھی مجھ پر اتنا ہی فرض ہیں جتنا روزہ رکھنا اور عبادت اللہ نے فرض کی اتنا ہی فرض ہیں تو اگر کوئی کہے مجھے روزہ رکھنا معلوم صرف فرض ہیں یہ مسائل کا تو مجھے نہیں مانتا تو وہ بھی نقصان میں ہے کہ تو اللہ معاف نہیں کرنے اللہ روزے گئے ان کی نہیں اللہ معاف نہیں کرتا اس لئے کہ جب فرض خرار دیا تو فرض کیا تو جاننا چاہینا اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ موبائل یا یہ مشین ضروری ہے اگر آپ کو نوکری کرنا میرے پاس تو سیکھ کے آئیے تو کتنا آدمی کرتا ہے سب سے بالکل کن ذہن آدمی بھی جائے کمپیٹر سیکھ کیا تھا اس لئے کہ اس کے بغیر جواب نہیں ملتی کیسے سیکھتے اس کے مسائل کب بند ہوتا کب کھلتا تو کیوں اللہ کے دین میں اتنا بھی وقت نہ ملا کہ روزہ نماز زکاة حج جو فرائض تھے اس کے علم رکھے کہ وہ کب ہوتے اور کب نہیں ہوتے کیسے مکمل ہوتے اور کیسے ناقص ہوتے کب ٹوٹ جاتے کب باخی رہتے کیسے کمزور یہ ہے تو بھورا کیا جائے نہیں نہیں وہ کیا روزہ فرض تھا نہیں اس سے معافی نہیں ہے آپ کے لائل میں بیچارہ نہیں معافی نہیں اس شخص کو معافی ہے جو ثابت کرے اپنے رب کو مجھے اور آپ کو نہیں جو آخل سے کمزور تھا اللہ یہ مسائل میں کو نہیں سمجھتے تھے میں نے بڑی کوشش کیا تو وہ تو اس کے رب کا اور اس کا معاملہ اللہ اس کا آئی کیو ٹیسٹ لیں گا اس کا جانچ کریں گا اور باخی میں وہ کمزور تھا تو اس کو معافی نہیں تجھے تو علم نہیں تھا جس کو معصوم تھا پاگل تھا مجذوب تھا لیکن ہم سب آخل رکھ کر صرف دینی و شریعت کا علم نہیں حاصل کرتے باخی پوری آخل ہیں تجارت کی بات کیجئے تو پوری تجارت کہ اس کو معلوم کہاں لوپ ہوتے ہیں کہاں کیسا ہوتا کہاں یہ ہوتا کام ہوتا ہے حتیٰ کہ جتنی چھوٹی تجارت اتنا زیادہ complicated knowledge لوگ رکھتے ہیں مانم آپ کو آپ کہیں گے ایسا کیسا چھوٹی تجارت complicated knowledge مثال کے دور پر کوئی انسان تجارت کر رہا ہے بزنس ہے اور کبھی تعلیم حاصل نہیں کیا الیکٹریشن ہے جتنا اس کا وہ ہے کم تر اس کا پیشہ ہے اس کی مہارات اتنی زیادہ ہے اس کے اندر اس لئے کہ اس کو معلوم دھکتا لگا کہ اس کی موت رہتی تو اتنا ماہر رہتا اس کو پتا ہے کہ اس کا علم نہیں کیسا ہو لیکن اس کو معلوم ہی ہاتھ لگا ہے تو کرنہ لگتا یہاں نہیں کرنا فیوس کا بھائینا کس نے بتا ہے وہ سب نہیں مانت وہ ایسا کرنا تو بچتے نہیں کرے تو گبر ہو جاتی دیکھئے علم کے اعتبار سے اس کا علم کم ہے کام کے اعتبار سے اس کا کام چھوٹا ہے لیکن کتنا complicated knowledge رکھتا ہے کیا ایسا کرنا پڑتا تو ہی ہوتا بہت سے میکنیکس ہوتے جو کبھی علم حاصل نہیں کرتے نہ کوئی میکنیکل انجینئر ہوتے ہیں نہ کوئی آٹومال انجینئرنگ کرتے ہیں لیکن صرف سیکھ لیتے ہیں اپنے استاد سے برابر کرتے ہیں گاڑی دورست اور کوئی بہت بار تو بڑے بڑے انجینئروں کو سکھاتے ہو کہ ایسا کام کرنا کہ انجینئر صاحب آتے مشین لیتے اور وہ گن سے سکرو فٹ کرتے یہ لیور بولتا ایسا نہیں کرتے صاحب دو پیچ کم از کم اس کو ہاتھ سے دو آپ مشین سے کریں گے تیڑے پیچ جاتے اندر غلط جاتے سکرو اندر پھر وہ برابر دو دیتا ہوتا برابر اس کو پریکٹیکل نالج ہے فیل کا آپ دیکھیں تو جتنا چھوٹا پیش اختیار کر رہا اتنے کمپلیکیٹڈ نالج علم نہیں بول رہا لیکن باقی سب علم ہے بہت سے لوگ ہوتے مختلف تجارت کرتے ہیں مختلف اشیاؤں کی جن اشیاؤں کو ایسی حالت میں بیچا جاتا جو لکویڈ ہوتی ہے طریقے فارم میں ہوتی ہے دودھ بیچا جا رہا ہے گیاستل بیچا جا رہا ہے پیٹرول بیچا جا رہا ہے اور مختلف آئل بیچے بہت چیزیں بیچے جا رہے ہیں کمپلیکیٹر لیکن برابر اس سے معلوم ہے کہ اس کو دو نمبر کیسے کرنا اس کو وڑانا کیسے دودھ میں چیدہ پانی دا دودھ دیکھ کر آیا تاکہ اس میں پانی ہے اس کا طریقہ اس کو معلوم کیسا ملانا پانی گیاستل پیلا اور سفید اور نیلا کیسا اس کو جو بیچنے کے لئے فرق کرنا ہے حکومت نے نیلا گیاستل نکالی اس لئے تاکہ یہ سبسیڈی والا ہے اور ایک عام گیاستل آتا جو لال آتا وہ گیاستل ہوتا سفید وہ ویڈاوٹ سبسیڈی ہوتا اس کا ریٹ اٹھار روپیے بیس روپیہ تو اس کے خیمت چالیس روپیے اس کو پورا نالج ہے کہ یہ سفید کو پیلا کیسا کرتے یا اودہ بیچنا ہے تو اس کو سفید کر رہے کیسا بیچنا کمپلیکیٹڈ نالج ہے حالانکہ اس کو بیسک علم نہیں تو کیوں اللہ نہیں پوچھیں گا اس کا آئی کیو لیول کہ تجھے اتنا تو علم تھا کہ کس طرح سے دنیا کے فائدے کے لیے کچھ کمانے کے لیے کریں میرے دین کے لیے اتنا بھی تجھے وقت نہ ملا کہ چند موٹے موٹے مسائل جو فرائز کے معافی نہیں ہی کو بلیں گا میں فجر میں اٹھ کے خالتہ اللہ معاف کر دے نہیں کریں گا اس لیے کہ جہاں فرض پہ عمل کرنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے اس فرض کو تکمیل تک لے جانے والے عمل پہ عمل کا ارمانہ تو سہر مستحب اور سنت ہے فرض نہیں لیکن میں یہ دعوت نہیں دے رہا ہوں کہ آپ سہر چھوڑے بلکل کیجئے لیکن چھوٹ جائے تو روزہ رکھ لیجئے کوئی مسئلہ نہیں اب آپ کہیں گا میں تو سہر میں اٹھائی نہیں پھر میرا کیا تو آپ سوئے تو نیت کیتی نہیں سہر میں اٹھنے کیوں نیت کیتی کہ روزہ رکھوں تو نیت ہو گئی آپ کا روزہ درست ہے یہ تو نیت ہے کہ آپ سوئے تھے اسی نیت سے کہ میں فجر کا روزہ رکھوں گا فجر میں اٹھ کے روزہ رکھوں گا لہٰذا فجر سے پہلے سہر کروں گا لہٰذا آپ کی نیت ہو اور اسی نیت پر آپ روزہ مکمل کر سکتے ورنہ پھر لوگ ہاں رکھ جاتے اگر میں تو نیت نہیں کی فجر کا وقت بھی آ گیا اور سہر بھی نہیں ہوئی پھر کیا کرنا تو آپ کی نیت بھی درست ہے بغیر سہر کے روزہ بھی آپ کا نفل بھی درست دے فجر بھی درست ہے لیکن بیجا سے ہر کچھ ہونا اچھی بات نہیں ہے اسی طرح رمضان مبارک میں فجر میں اٹھانے کے لئے ازان دینا یہ بھی سنت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے آتا ہے مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ام مقتوم ازان دے تو تب تم سہر چھوڑو اس لئے کہ وہ فجر کی ازان دیتے ہیں اور جب بلال ازان دے تو اپنا کھانا پینا نہ چھوڑو بلال یہ سہر میں اٹھانے کے لئے ازان دیتے ہیں تو پتا چلا رسول اللہ کے دور میں دو ازانیں ہوتی تھی بلال رضی اللہ علیہ وسلم نے ایک ازان دیتے تھے دوسری ازان ام مقتوم رضی اللہ علیہ وسلم دیتے تو رسول اللہ نے فرمایا صحابہ سے کہ دیکھو جب بلال ازان دے تو کھانا پینا مت رکو ہاں جب ام مقتوم ازان دے تو کھانا رکو اس لئے کہ وہ فجر کی ازان دیتے ہیں فجر کے وقت مطلب تب شروع ہو جاتا ہے تو پتا چلا رسول اللہ کے دور میں اٹھانے کے لئے بھی سہر میں ازانیں دی جاتی تھی ایک بلکل متہرہ پاک سنت ہمارے پاس موجود ہے فجر میں سہر میں اٹھانے کا طریقہ اب یہ سنت کو ہم چھوڑ کر پتانے کیا کیا طریقہ ہے یہ بدنصیب یہ اس امت کی کہ ایک سنت موجود ہونے کے بعد پتانے کیا کرتی ہے دھول بجا رہے ہیں جس شریعت میں جس آلات کا بجانہ ہی حرام ہے اس کو بجا کر آپ ایک عبادت کے لئے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں کوئی دھول بجا رہا ہے کوئی چمٹے بجا رہا ہے اس پر گھنگرو لگے ہوئے ہوتے ہیں بجاتے گھمتا ہے کچھ لوگ آ کر ایسے دستک دے رہے ہیں ایسا سہوکہ رہا ہے وصول کرنے پورے پیسے اور جب تک جاتے نہیں جب تک کیا تو دروازہ نہیں ٹوٹتا یا تو اندر سے آدمی گرتے پڑتے آکے بولتا نہیں اٹھ گئے بھائے ہم جاؤ یہاں سے جب تک وہ مارتے کھڑا ہے دروازہ کے پر اٹھے گیا اٹھے گیا جب یقین ہو گیا اس کو آپ اٹھے تب ہی آگے بڑھتا ہے یا پھر کچھ لوگ کھمبوں کو بجاتے ہیں الیکٹرک پول اس پر مار رہے ہیں موٹی روڈ لاتے لوہے کی اور اس پر مارتے ہیں جس سے بہت تیز آواز ہوتی سہار سی بات ہے اس سے عوام کا جو املاک ہے پبلک پروپرٹی کا نقصان ہوتا ہے کبھی غلطی سے اللہ نہ کرے ارتنگ اتری ہوئی اس پول کے اندر اور تم لوہے کا ڈنڈا اس پر مار رہا ہوں گے اللہ حفاظت کرے کیا حال ہوں گا غلط بھی ہے نا ایک املاک پبلک پروپرٹی آپ ایسا نہیں کر سکتے حکومت خیرہ آپ کو چھوٹ دے رہی ہے لیکن اگر کبھی اس کو پکڑے تو اس پر فائن لگیں گا اس کے پر کیا وہ غلط کام ہے پبلک پروپرٹی یہ کارپریشن کا حق ہے اس پر اس کو آپ مار نہیں سکتے اس طرح سے اور اس سے لائٹے بند ہوگی تو اس کا نقصان رات میں کون مردہ کچھ ہم کو اس کی پرواہ نہیں بس اپنا طریقہ ہے ڈھول بجا رہے ہیں تاشے بجا رہے ہیں تالیاں بجا کے اٹھا رہے ہیں چیخ رہے ہیں چھلا رہے ہیں کک کا نام دیا سب کچھ ہو رہا ہے سوا اس کے ایک سنت متحرہ پاکیزہ سنت ہے وہ چھوڑ کے سب کریں گے وہ نہیں سائرن بجا رہے ہیں سائرن نہیں تو سائرن کی آواز ریکارڈ کر کے بجا رہے ہیں سبحان اللہ مزدی تو اسے سائرن جب بس سکتے ہیں تو کیا آزان نہیں دی جا سکتی اسی مزد سے ختم ہوا تمہارا سہر کا وقت تو سائرن بج رہے ہیں تو کیوں اٹھانے کے لئے آزان نہیں دے سکتے اور ختم کرنے کے لئے آزان نہیں دے سکتے کہ پہلی آزان دی جاری جو ساڑھے تین مجھے دی جاری سب کو علم ہے کہ یہ فجر کی آزان نہیں اور دوسری آزان دی جاری جب سب کو علم ہے کہ اب دوسری آزان یہ فجر کی ہوتی ہے ساڑھے چار بجے چار پہ تالیس کو لیکن ہم جو ہے سنت کو اختیار کرنے کا ہمارا کوئی موڈ نہیں ابھی پھل وقت جو چل رہا ہے وہ چلنے دینا ہے ہاں اس کے بارے دوسرے مسائل میں جا سنت جو چیز ثابت پہ نہیں ہمارے بڑے بولتے بلک اس کے لئے جان دینے کہ ہم تیار ہیں بڑوں نے کہا کہ اسے غلط ہو سکتا ہے سنت دیکھیں گے مسئلیت ہے حکمت ہے حالات نہیں ہیں لوگ کوئی اتنا علم کہاں ہیں وہ کہاں سمجھ پائیں گے کہ فجر کی ازان ہے سہر کی سوال یہ ہے کیا آپ نے لوگوں کو علم دیا لوگ بڑے ہوشار ہیں وہ آپ سے بھی ہوشار ہیں علماء جو اپنے آپ کو خالے ہوشار سمجھ لوگ ان سے بھی ہوشار ہوتے ہیں ہر عالم یہ بولتا ہے کہ عوام میں تو کافی لوگ بیٹھے ہیں جو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں تو پھر کیوں ان سے چھپاتے مسائل کرتے ہیں یہ تو اتنی موٹی بات ہے سادھی بات ہے کسی کو بھی اخل ہے کہ بلکل گنگور اندیرہ اے سارے تین وقت ازان ہو رہی ہے یہ فجر کے ازان نہیں ہو سکتی ہے کیوں کوئی کنفیز ہوں اور کنفیز ہو کے مزید میں آ بھی گیا تو آپ بلیں گے فجر کی نیتی ہے سہر کی تھی دھر جا کے سہر کر لو جاؤ وہ ہم علم دینے کو تیار نہیں ہے ہم مو کھولنے کو تیار اس لیے کہ پھر خاموخہ کئی کے لیے بتانے کا عوام کو ہم خاموخہ جہل خاص طور سے لگتا ہے رکھتے ہیں جہاں وہ سیکھ سکتی وہ بھی نہیں یہ کوئی میراز کا مسئلہ تھوڑی کیسا ہے اس کو کلکلیٹ کیا جا تمہیں نہیں سمجھیں گا یہ عام لوگ نہیں سمجھ پہنگی بلکہ سمپل مسئلہ ہے دو آزان ہے ایک پہلی فجر کی بات کی فجر کی اور پہلی سہر کی ختم تو بہرحال یہ بھی سنت ہے کوشش کریں کہ سنت کو ہم جگہ آئیں اسی طرح افطار میں جلی کرنا چاہیے معاف کرنا افطار میں تاخیر کرنا چاہیے اور افطار میں جلی کرنا چاہیے اور سہر کے اندر تاخیر کرنا چاہیے افطار کو ہم جلی کریں خامخہ دیر نہ کریں اور سہر کو تاخیر تک کریں خامخہ جلی کر کے انسان جو بھر جلی کرنے درست نہیں ہے بلکہ اتمنان کے ساتھ آپ سہر کر سکتے تاخیر تک اور جل سے جل افطار ہم کرنا چاہیے اس لئے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ تبرانی کے لئے فرمایا کہ تم جو ہے افطار میں جلی اور سہر میں تاخیر کیا کر لیکن اس کا معنی کیا ہے یہ بھی سمجھ لے ورہاں وہ اسی بار ہوتا ہے لوگوں کو قرآن حدیث جلی سمجھ میں نہیں آتی ہے اور اپنی اخلے لڑا کر جو ہے بات سمجھانا اور بولنا چاہتے جیسا کہ ایک مرتبہ ہوا کہ میں کسی جگہ افطار کے لئے گیا وہاں جب افطار کے لئے انتظار کر رہے تھے ایک سامنے کہا رہے تم تو حدیث کو ماننے والے جلی کر لو افطار کیا کے لئے انتظار کر رہے حدیث میں جلی تو میں نے کہا جو ٹائم ٹیبل ہے نا اس میں جو وقت ہے یہ سب سے جلی ہے اس سے جلی نہیں ہوتا یہ جلی کن کے لئے وہ لوگ جو عشاء میں کرتے ہیں خامخہ نہیں احتیاط کر لو عشاء میں کریں گے اس لئے کہ پتہ نہیں سورج غروبہ نہیں ہوا تو ان کے لئے رسول اللہ فرما رہے کہ جلی کرو خامخہ دیر نہ کرو معلوم ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا تو کر لو یہ میرے لئے ابھی ثابت نہیں اس لئے کہ یہ جو ٹائم ٹیبل میں وقت ہے یہ سب سے اول وقت ہے مطلب افطار کا سب سے اول وقت ہے اس سے اول افطار نہیں ہوتی تو دب وہ تھوڑے سے ریلیکس ہوگئے ورنہ بہت اتاولے تھے وہ کچھ بحث کرنے کے میں نے کہا یہ سب سے اول اور سہر دیر تک کرو تو وہ جو ٹائم ٹیبل میں وقت ہے وہ سب سے دیر والا ہے اب اس سے دیر نہیں کر سکتے اس لئے کہ اس کے لئے فجر چال ہو جاتے تو ان کی بات سمجھ میں آئی تو کبھی ہوتا ہے خران حدیث ہمارے پلے نہیں پڑتا تو ہم مزاق اڑھانا شروع کر دیتے جبکہ دنیا میں اگر کوئی بات پلے نہ پڑی تو اس کو یقین کر لیتے ہیں عجیب اصول ہے ہونا تو یہ چاہیے جب شریعت میں کوئی بات نہ سمجھے تو میں پلے میں اس پر عمل کروں گا چاہے سمجھے نہ سمجھے دنیا میں نہیں سمجھے تو حجت کاکڑی بن جائی آپ نہیں میں کوئی سمجھو جب اللہ سمجھو جب اللہ لیکن معاملہ الٹھا ہے اگر میں یہ کہوں کہ وہ گاڑی کنجن کیسے چلتا ہے وہ ایسا چلتا ہے یوں بستن چلتا ہے یوں آگے پچھ ہوتا ہے دھوان نکل جاتا ہے فلاں ہوجاتا ہے گاڑی سے لاتی ہے نہیں سمجھا نہیں سمجھ رہا نا تم کو تو سمجھ لو بست چل رہا ایسا تو بولتا اچھا یقین آگا کہ چل رہا ایسا ٹھیک اچھا اب دینی مسئلہ کی نہیں رسول اللہ نے فلاں فرمایا نہیں یہ تو اقل میں نہیں آرہی بات نہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آرہا ایسا کیوں ہے نہیں یہ تو عجیب ہی دیکھ رہا میرے کوئی ہے تو سوال یہ تیری اقل اتنی کہاں اوچھی ہے کہ تو سمجھ پا اس چیز کو تو یہ کہے کہ میری اقل میں بات نہیں آرہی ہے اللہ توفیق دے کہ اس بات کو میں سمجھ سکوں نہ کہ یہ کہ اس کا مزا کھڑا ہے تو جب دنیا میں ہم کوئی بات نہیں سمجھتی تو اس کو یقین کر لیتے کہ ایسا ہو رہا ہوں گا لیکن دین میں نہ سمجھے تو دین پر الزامہ شروع کر دیتے ہیں تو کہا جلی کر لو آپ تو میں نے کہا حدیث میں معنی یہ ہے سمجھنے کی کوشش کریں سمجھیں چیزوں کو جلی اور دیر سے مراد کیا ہے سمجھ رہا پانچ منٹ کا پلاس مائنس ڈیفرنس سے کیا جاتا ہے ٹھیک تو بس اتنا ہی فرق آپ کر سکتے اس سے زیادہ نہیں ہوں گا ٹھیک تو سہر میں آپ کوشش کریں کہ تاخیر تک کریں آخر وقت تک آرام سے کھائیں اور افطار میں جلی کرنے کی خاموخہ تاخیر نہ کریں پتہ نہیں ہوا نہیں ہوں گا ایتیات ایتیات اور پھر یقین ہو جائیں جب ایک آت گھنٹہ ہو گیا تو نہیں اب وہ ہوں گا تو خاموخہ دیر نہیں کرنا چاہیئے اسی طرح اگر آپ سہر کھا رہے ہو اور اچانک آزان ہو جائے سہر یا سہر کا وقت ختم آزان تو چونکہ آج کل نہیں ہوتی فجر کی یا سہر کے اعلان کے لیے اب وقت ختم ہو گیا یا آزانیں جس جگہ ہوتی ہے آزانیں ہو گنا شروع ہو گئے کی سہر کا وقت ختم فجر کی آزانیں شروع ہو گئے تو ایسے وقت اگر آپ سہر کر رہے ہو تو اچانک سہر نہ چھوڑے رسول اللہ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص کچھ پی رہا ہو کچھ کھا رہا ہو اور آزان ہو جائے مطلب فجر کا اعلان ہو گیا تو فوراں ترک نہ کر دے بلکہ جو ہاتھ میں اسے کھا لے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ سہر کر رہے تھے موں میں ایک نمال آیا آپ کے آزان شروع ہو گئی تو بس جلی سے وہ نمال آ لے جی ایک آد باقی ہو تو اس کو صاف کر لی جی فوراں پانی پی اور معاملہ ختم مطلب بلکہ یہ جلیے لیے ہو جائیں گا ٹھیک ہے یہ معنی ہے اس کا لیکن اس کا یہ ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ ابھی تین چپاتی لے کر میں بیٹھا ہی تھا اور آزان شروع ہو گئی تو رسول اللہ نے فرمایا جو ہاتھ میں پہلے لے لے یا جو تری ترے ہاتھ میں پی لے تو بس اب میں تھوڑا سا تتین نوٹی کھاگر کروں گا نہیں معنی یہ جو بس ہاتھ میں کھانا ختمے بے آپ کا اور فوراں اس کو ختم کر دیجئے اور اس کو نبٹا لیجئے اور کلی کر لیجئے یہی اس کا معنی ہے کہ اگر ایک اچانک نہ چھوڑے اچانک سے مراد کہ آپ پانی پی رہتے ازان ہو گئی مطلب سہر ختم ہو گئی تو اچانک نہ چھوڑ دے آپ صلی اللہ کے حکم کے مطابق بات ہے کہ اس پانی کو پی لے آگے اب دوسرا پانی نہ لے معاملہ ختم ہو گیا نوالہ کھا رہا تھا اس کو ننگل لے یہ ہاتھ میں تا موں میں ڈال لے اب اگر اگر نوالہ نہیں لوں گا اب جا کے کلی کا تو یہ معنی ہے اس کا کہ اچانک ایک 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 نہ چھوڑ دے بلکہ پی لے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ابو حرہ رضی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے راوی ہے ابو دعوت کی حدیث آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی ازان سنیں اور پینے کا برطن اس کے ہاتھ میں ہو تو فوراں نہ رکھ دیں بلکہ اپنی ضرورت کو پورا کر لیں برطن آپ کے ہاتھ میں آپ پانی پی رہے ہیں دودھ پی رہے ہیں چاہ پی رہے تھوڑی سی بچی ہے فوراں ڈال لے اور کھلی کر لے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آرام سے بلکہ فوراں کر لیں اچانک اس چیز کو رکھنا دیں اپنی ضرورت پوری کر لیں اور پھر کھلی کرے اور چلے جائے فجر کے لیے تو یہ اس کا معنی ہے ایسی طرح افطار کے لیے غروب آفتاب شرط ہے اب یہ سہر کے لیے بھی فجر سے پہلے شرط ہے فجر مثال کے طور پر گھڑی بند ہو گئی آپ اٹھے اور گھڑی میں چار بج رہے تھے آپ نے کہا ماشاءاللہ دیر ہوئی لیکن ٹائم پر اٹھ گئے چار بج رہے کھانا کھالی اور پتہ چلا جب تو پانچ بج رہے تھے اور آرانگ بات نے پانچ بج سہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو ظاہر سی باتہ آپ کا روزہ ہوا نہیں ہے غلطی سے بھی اگر وہ ہوا تو بھی آپ کا روزہ اس دن کا نہیں ہوا آپ کو بعد رمضان اس روزے کی ایک خضا رکھنی ہوئی اسی طرح افطار کے لیے غروب آفتاب سورج کا ڈوبنا شرط ہے لہٰذا سورج ڈوبنے سے پہلے غلطی سے کھا لیا تو بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائیں گا اور بعد رمضان اس کی ایک خضا کرنی ہوگی یہ کہاں ہو سکتا مثال کے طور پر آپ گھڑی آدھی ہے آگے رکھنے کی دس منٹ اور ایسی جگہ جہاں مسلمانوں کی تعداد نہیں ہیں آپ سفر کر رہے ہیں ہاتھ میں کچھ ہے یا آفیس میں ہیں آپ کو لگا رہے سات دست ہو گئے اور انگباد میں سات دست وقت ہے سہر اور افطار کا اور آپ نے کھا لیے اور رواز میں یاد آئے کہ گھڑی تو دس منٹ آگے تھی ابھی تو غروب آفتاب نہیں ہوا تھا لہٰذا اس روزے کو آپ کو پھر دہرانا پڑھیں غروب آفتاب شرط ہے یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو اور انگباد کا ٹائم ٹیبل لے کے بمبئی چلے جائے وہاں دس منٹ کا فرق ہوتا ہے تو یہ بھی اور انگباد کا ٹائم ٹیبل لے کے آپ کلکتہ گئے اور اس کے حساب سے روزہ نہیں چلیں گا اس لئے کہ وہاں ایک گھنٹے کا فرق اور انگباد کلکتہ گئے بمبئ اور انگباد دس منٹ کا فرق ہوتا ہے تو یہ فرق کو سمجھے تو آپ کو جس زمین پر ہو وہاں کے اعتبار سے غروب آفتاب سورج کا دوبنا افتار کے لئے شرط ہے یہ مسئلہ ان لوگوں کے لئے ہو سکتا ہے جو سفر کر رہے ہوں غروب آفتاب کا وقت ہے سات بچ کے دس منٹ اور انگباد میں آپ اور انگباد سے فلائٹ پکڑی بمبئی کے لئے اور جو ہی سات بچے فلائٹ نے اوپر لیا سورج دیکھنا چال ہو جاتا وہ غروب نہیں ہوا ہوتا اس لئے کہ آپ الٹے سم جا رہے ہیں جہاں سورج دیر سے تاخر سے غروب ہوتا ہے تو جیسے جہاں چلتا جائیں گا اتنا روزہ آپ کا لمبا ہوں گا اس لئے کہ آپ سات دس پہ افتار نہیں کر سکتا اس لئے کہ سورج اب یہ غروب نہیں ہوا جس علاقے میں آپ جا رہے ہیں آپ سے دس منٹ پیچھے چلتا ہے سات بچ کر بیس منٹ ہو جائیں گا آپ کو افتار کرنے کے یہی معاملہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں سے سواری میں سوار ہوئے اور سعودی عرب جا رہے ہیں ادھر سم جائیں گے تو سورج غروب ہو جاتا ہے ادھر سم جا رہے ہیں آپ جیسے جہاز اڑھیں گا تو ڈھائے گھنٹے تک سورج غروب نہیں ہوں گا چونکہ آپ الٹھے جا رہے ہیں اس زمانے سے وقت سے الٹھا جا رہے ہیں جبکہ وہاں پیچھے ہم سے تو ظاہر چیئے بات ہے آپ کا روزہ یہ تین گھنٹے طویل ہو جائیں گا لمبا ہو جائیں گا لون ہو جائیں گا اس لئے کہ آپ الٹھے جا رہے ہیں اور سورج اب یہ غروب نہیں ہونے ان علاقوں میں وہ جہاز جاتے رہیں گا آپ کا تو غروب آفتاب شرط ہے جس آپ حالت میں جس زمین پر آپ ہو یہ نہیں کیا اور ہم بعد میں ساتھ دس پہ ہو گیا اب یہ جہاز میں تو کب تک بھی دیکھتا رہیں گا سورج کھالو نہیں ہوں گا غروب آفتاب شرط ہے تو لہٰذا آپ انتظار کریں گے کہ وہاں پہنچ جائے اس کے بعد جو ہے آپ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے اور سنسٹ لکھاوات ہر جہاز میں لکھاواتا ہے اس جگہ کے اسے پوچھنا پڑے گا کہ غروب آفتاب کیا ہوا وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں ہو گیا بلکہ پرویجن بھی ہوتا جہاز میں وہ خجور لاکر دیتے ہیں لوگوں کو جب سنسٹ ہو جاتا جہاز میں جس بھی پوائنٹ پر وہ لاکر دیتے ہیں کہ اکثر لوگ سرویس دیتے ہیں جہاز والے کے بعد غروب آفتاب ہو گیا آپ جو روزہ افطار کر لیں ٹھیک تو بہرحال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا اسی طرح افطار کے لیے سنت یہ ہے کہ آپ گلہ خجور کھائیے مطلب پین خجور وہ نہ ملے تو چھوہارے سوکے خجور کھائیے وہ نہ ملے تو پانی سے افطار کر لیجی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طالح سے یہی بات آتی ہے اور یہ جو ہے ابودعود و ترمیزی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طالح سے صحابی فرماتے ہیں نظرین مالک رضی اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو تازہ خجور سے کرتے یا سوکی خجور سے کرتے چھوہاروں سے یا وہ نہ ملے تو پانی پیتے تو یہ صدی سے پتا چلا کہ افطار کے لیے یا تو خجور چاہیے سنت ہے یا سوکی خجور کھائیے یا علماء لکھتے ہیں کوئی میٹھی چیز سے شروع کیجئے اگر کچھ نہ ہو یا پھر کچھ بھی نہ ہو تو پانی سے شروع کیجئے خاص طور سے نمک سے افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں ہمیں پاس افطار کے لیے اگر خجور نہ ہو تو بس نمک لاؤ نمک لارہے نمک لارہے پورے دنیا میں لوگ بھاگ رہے کیا نمک لانے کے لئے مسافرے سفر میں جا رہا کسی گاؤں میں گاڑی رک گئی بھاگ رہے پورے گاؤں میں پبلک بھاگ رہے کیوں بھاگ رہے مسلمان ان کو نمک ہونا ہم لگ رہا کچھ تو بھی دھارے میں کہ ان کا کاری ہے یا سچاول سے وہ تلک کرتے ہیں یا حلدی سے فلان کرتے ہیں ان کے بعد بھی نمک کی عقیدت وہ انذار ہے وہ بیچارہ لاکہ عقیدت سلتا ہی لیجی نمک پھر نمک مسلمان کھا کے بتا رہا ہے کہ نمک کے وقت میرا روزہ اپاس نہیں کھلتا میرا کیا عجیب بات ہے جو چیز کھانے کی ملے آپ میں کہوں گا افطار کر لیجی جو اس زمانے میں جو عام مہیا چیزیں تھی وہی تھی گلی کھجور سوکی کھجور سب سے کامن چیز تھی حتیٰ کہ لوگ کھجوریں پھیک بھی دیتے تھے اس لیے کہ کھجوری میں ایک غزہ تھی اتنا وہ زمانہ ایسا نہیں تھا جس طرح سے آج آپ آرہ ملکوں میں دیکھتے اتنی غزہیات بہت مشکل سے کھانے ملتے تھے لوگوں کو تو کھجور ہے یا پھر پانی ہے تو پتہ چلا جو میسر ہو اس سے کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ نمک سے سنت نہیں کرنا یہ الگ بات ہے کہ آپ جا رہتے ہیں وہاں صرف نمک پانی بھی نہیں ہے تو نمک سے کر لو ہوتا ہے نمک کے کارخانے میں آپ کام کر رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے تو نمک کھا لو لیکن خاص طور سے سب کچھ ہونے ایک بات نمک دون کے کھانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے اس بات کو آپ جو غور کریں نمک سے خاص طور سے افتار کرنا ثابت نہیں ہے جو میسر مل جائے جو سہولت مل جائے جو آجائے سامنے آپ کر لیجئے یہ اچھا ہے اور آپ کوشش کریں کھجور رکھ لے اپنے ساتھ پاکٹ کے اندر سفر کر رہے ہیں تو پنی میں دال کے کاغذ میں دال کے کھا لیجئے لیں اتنا کیا کیا آپ کا فرض ایک چیز ہے اور اس کے لئے آپ تیاری نہیں کر رہے گی افتار کرو تو لے کے چلے جائے جہاں بھی ہوا کھا لیجئے معاملہ ختم ہو گیا تو افراد و تفرید کے شکار نہ ہو بلکہ اس معاملے میں یہ احتیاط کریں تو اس خاص طور سے اس سے کرنا سنت سے ثابت ہے اسی طرح افتار کے وقت درجل دعا افتار تو بہرحال بسم اللہ پڑھ کر آپ کر سکتے ہیں بسم اللہ آپ نے کہا اور افتار کر لیا یہ کافی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی افتار یہ کچھ دعائیں ہیں جس میں سے ایک دعا جو مشہور و معروف ہے وہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے ہیں آپ بسم اللہ کے افتار کرتے ہیں افتار شروع کرنے کے بعد کہتے ہیں تو یہ دعا آپ بہرحال کر سکتے کرنا چاہے تو ٹھیک ہے یہ سنت سے ثابت ہے اور بھی ایک دو دعائیں بہرحال سنت سے لیکن اس کو آپ تبہلے تحقیق کر لیں کیا وہ سنت سے ثابت ہے ورنہ اتنی لمبی لمبی دعائیں لوگوں نے بنا دی کہ اسی کوئی انتیاہ نہیں اور لوگ یہ غلط فہمی کہ شکار بھی ہے کہ یہ دعا پڑے بغیر جو ہم کھانا نہیں کھا سکتے وہ افتار نہیں کر سکتے اور بہت سی مرتبہ جہاں کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ کہنا ضروری ہے ہم بسم اللہ نہیں کہہ کر ہم وہ نیت کرتے ہیں جو بہت سی بار ثابت بھی نہیں ہوتی کوئی بھی چیز کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑنا ہے تو وہ نہیں پڑھ کر وہ دعا کرتے ہیں جو ثابت بھی نہیں ہوتی کبھی کبھا اور اتنی لمبی لمبی طویل طویل ہوتی کہ جو سنت سے ثابت بھی نہیں اور اس کو پڑھتے جاتے ہیں بسم اللہ کہہ کر آپ شروع کرتے ہیں کچھ آپ کو یاد نہ ہو دعا یا پھر یہ دعا بھرحال ایک ثابت یا ایک اور دعا مختصر بھرحال وہ آپ بھرحال پڑ سکتے لیکن وہ لمبی لمبی دعا عموان جو چھاب دیتے ہیں وہ پہلے آپ تحقیق کر لے کی ثابت ہے کیا نہیں ہے تو بھرحال اس معاملے میں آپ احتیاط کریں افطار کرانے والے کاجر سواب بھی روزہ رکھنے والوں کے برابر ہیں تو یہ بھی ایک ترغیب ہے کہ کوشش کرے گی لوگوں کو افطار کے لئے دعوت دیں اور بالخصوص غریبوں کو ضرور دعوت دیں مالدار لوگ تو بہرحال کھائی لیتے ہیں اپنے گھروں میں غریبوں کو اس میں مدعو کریں ان کے لئے بالخصوص انتظام آپ نظم کریں اور اس کے لئے کوشش کریں یہ ایک اچھا حمل ہے ویسے کسی کو بھی آپ کھلا اس کا عجر سواب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ظاہر سی وقت مستحق ہوں گا تو عجر آپ کا ڈبل بڑھ جائیں گا اس کے وجہ سے تو کوشش کرے گی افطار کرائے اس لئے کہ افطار کرانے والے کا سواب بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور حدیث جو ہے یہ صحیح حدیث ترمیزی کی روایت آپ نے فرما کہا کہ جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اس کا بھی اتنی عجر ملیں گا جتنا روزہ رکھنے والے کو اور روزہ دار کے عجر میں سے کمی نہیں ہوں گی تو کوشش کرے لوگوں کو آپ افطار کرائیں جو بھی ہو سکتا جو میسر ہو آپ کی پاس اسی سے افطار کرا دیں کوئی ضرور نہیں ہے کہ آپ افطار بھولے تو پھر سپیشل کھانا ہوں گا سپیشل دعوت ہوں گی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب تھوڑی سہولت تھے کہ افطار الگ ہوتا ہے جس طرح ہم پاس ہوتا ہے افطار بھی ماشاءاللہ بقدرِ گودام ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے اسی کو انتیاں نہیں اگر افطار ہوتا بھی رسول اللہ کے زمانے میں کیا ہوتا ہے افطار یہی ہوتا ہے کہ لوگ کھانا کھا گا گھر سے نکلتے سوکی روٹیاں ہوتی سوگیرہ کر لیتے کھا لیتے کچھ بس یہی کھانا افطار ہوتا لیکن ہمارے پاس بھی افطار بالکل ایک نظم ہوتا ہے اور اگر وہ نظم کسی کی پاس نہ ہو تو عجیب لوگ دکھ رہے ہیں اخلاق نہیں دکھ رہے ان کے پاس عدب نہیں دکھ رہے اور پتہ نہیں جہل گاؤں کھیڑوں کے دکھ رہے ہیں تو ان کا اس کوئی نظم نہیں افطار کا معنی ہے کوئی چیز کھا کر آپ روزے کو ختم کریں کھجور ہے پانی ہے سوگی کھجور ہے کوئی میٹی چیز ہے کھانا ہے آپ سیدھے کھانا کھا لیجی پانچ منٹ میں اور نماز اگر لیٹ ہوتی ہے آپ کے پاس کچھ جگہ ہوتا ہے مغرب کے آپ کچھ وقت دیتے ہیں دو تیر منٹ تو کھانا کھا کے جائیے آپ کوئی مسئلہ نہیں کر سکتے آپ افطار یہ کھا لینا ہے کھانا کھانا ہے ٹھیک تو آپ کھا کر جائیے آ رہا ہم لیکن وہ افطار ایک الگ نظم ہوتا ہے اگر وہ نظم نہ ہو تو بہت ہی اوچھا مانا آتا ہے گراو آدمی سمجھ جاتا ہے پھر وہ نظم بھی ما شاہ اللہ خوب زبردست ہوتا ہے اس کے بعد پھر کھانا مغرب سے آئے بات پھر کھانے کا ایک نظم ہوتا ہے وہ بھی خوب لمحہ چلتا ہے اس کے بعد پھر تراوی کو جاتا ہے تراوی کی تعلق سے بہت عجیب عجیب باتیں لوگ لکھتے ہیں حالانکہ نہ اس کے فضائل تھے نہ اس کا مسئلہ حل تھا کہ تراوی کی نماز مسلمانوں کو رمضان میں اللہ نے اس لئے فرض کی کہ کھانا آزم ہو جائے لیکن جن پر یہ یہ نماز دی گئی تھی کیا وہ کھانا ملتا بھی تھا ان کو پیڑ پر کھانے کو جو تراویوں پڑے وہ لمبی لمبی اور اس کا مقصد ہو کہ کھانا آزم ہو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فائدہ مسلمانوں کو جو ہو جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ خوب کھا لیتے ہیں تو تراوی میں کھڑ رہے کہ وہ آزم ہو جاتا ہے لیکن کیا یہ تراوی کے مقاصد ہوں گے کہ خوب کھانا کھاتے تو تراوی اللہ نے رکھ دی اور کھڑ رہا اس میں اور کھانا آزم کرو کیونکہ جن لوگوں جن لوگوں نے تراویاں پڑی جہاں رسول اللہ کے ساتھ صحابہ نے پڑی وہ تو بہت بھوکے لوگ تھے بچارے کبھی تو یہ ہوتا کہ اگر افطار کر لیتے تو سہر میں کھانا نہیں ہوتا تھا وہی افطار چلتی تھی دوسری دن کے لیے مطلب وہی کھانا جو ایک کھا لیا تو دوسرے دن پھر روزہ رکھتے تھے یہ حالت یا کسی کو محصر ہوتا تو وہ مشکل کی وہ سہر کر لے تو پھر افطار میں نہیں ہوتا تھا تو کیا وہ لوگ اس لیے تراویاں پڑھیں گے کہ ان کا کھانا آزم ہو تو بولنے والے بھی تھوڑا سا تمیز رکھ کر بات کرے دیکھ سمل کی بات کرے کہ یہ اس کا نہیں 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 اللہ نے فیوچر کا سوچ لیا تھا کہ ٹھیک ہے فیوچر لیکن جن لوگوں پر وہ حالات گزر رہے ہیں میں یہ کہوں کہ انکم ٹیکس لاغو کرنا بلزد جانتا ہے ٹھیک ہے اور آخرت میں کیا جرے ملیں گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمیں لیکن چونکہ رسول اللہ کی سنت ہم پاتے ہیں ہم اس پر عمل کرتے ہیں معاملہ ختم نہیں ہے پھر چاہے کھانا آزم ہوئے نہ ہو کیونکہ کچھ لوگ تو اتنا کھانا کھا کے جائیں گے کہ ترابی آنڈ بیس چالیس رات بھر بھی پڑے تو کھانا آزم ہونا نہیں ہے ان کا ہوتا ہے اس لئے کہ ترمزان یہ فاسٹنگ کا نہیں فیسٹنگ کا منتھ ہے یہ روزہ رکھنے کا نہیں یہ خوب کھانے پینے کا مہینہ ہے تو ظاہر جی بات ہے کہاں سے آدنی کو کھانا آزم مانگا جو ایک مرغی کھالے مغرب پر جا کر مزید سے باہر نکل کر نماز پڑھا کر اور پھر نماز کو جا کہاں سے آزم ہو رہی اس کے رات بھر میں پھر تیار ہے اس صبح کھانے کے لیے تو یہ مہینہ اس کا نہیں یہ آدھر کی کھانے بینے کا تو تراوی کا نہ کوئی کھانے بینے سے لینا دینا ہے نہ اس کا لیکن کوشش کرے کہ افطار ضرور کروائے مسکینوں کو غریبوں کو یہ زیادہ مستحق ہے اس کے علاوہ محتاج ہے مسافر ہے اشتدار ہے پھر مالدار ہو غریب ہو کوئی بھی دوست احباب ہے ضرور کیجئے لیکن ایسا نہ ہو کہ دوست احباب سب کو تو ہو رہا ہے بس ان کو حق نہیں ملنا جن کو ملنا چاہیے جو ویسے ہی پریشان حال ہے ان کو آپ وہ دیتا ہے جو جھوٹا بچتا ہے اپنی دعوتوں کا جبکہ ان کو تو اچھا کھلانا چاہیے اس لئے کہ ہم تو اچھا کھاتے ہی اور ایک عجیب مزاج ہے لوگوں کا جو خود کھاتے پیتے گھر کا ہوتا ہے اسی بھی کھلانا چاہتے ہیں منیسٹر صاحب آگئے پوری دنیا اس کو کھلانا چاہتی اور وہ بیچارہ بیمار ہے وہ اس کو گوش کھانا دوکٹر نے منع کر دیا کہیں نہیں 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 کھنے چاہتی نہیں 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 نے لی لایا نہیں نہیں کھنے چاہتی نے نسل آرہ نہیں میکو نہیں چاہتا گرام روٹی نہیں گرام میں کھنے پرے زیر میں کھنے چلتا میں اچھا تھا نہیں تک تری میں کھنے کچھ بھی بیچارہ ایسا کھانا ہونا جو چوتھا بچتا آخر جو بچ جاتا وہ کھانا اس کو ہونا اور اس کو پوری دنیا دینا چاہتی اب جو بچارہ غریب ہے وہ سب کچھ کھا سکتا رکھو باد میں آنا نہ ابھی سے کئی کو آگئے اس کو کم بھوٹیا لالو جس کو ایسی بچارہ مستحق ہے اس کو دینا چھوڑ کر ہم اس کو کھلانا چاہتے ہیں جو ایسی کھایا پیا ہوا ہے اپنے گھر سے کاتے بھیتے ہیں مالدار ہے لے سکتا ہے نعمتیں دے سکتا ہے بہت سی بار نعمتیں کھا لی اللہ نے اس پر نعمتیں بیماری کے وجہ سے اس کو ممنوع ہے اس کو ہم کھلاتے ہیں جو مستحق ہے اس کو نہیں کھلاتے ہیں وہ مستحق ہے ان کو عزت دیجئے آپ اس لئے کہ واقعی لوگ تو کھائی رہے ہیں ان کو آپ خراب کھانا ہے تے گدعوت کے بعد جبکہ مستحق تھے کہ جو اچھا کھانا کھائے کوشش کیجئے کہ ان کا آپ حق ضرور غریبوں کا رکھے اور کھلائیں اب روزے کی رخصت کن لوگوں کو ہے کون لوگ روزہ چھوڑے کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی سہولت شریعت نے دی ہے اس لئے کہ روزہ تو ہم پہ فرض ہے لیکن شریعت میں ہر بار ایکسپشنل ہوتا ہی ہے مستحق ہوتا ہی ہے شریعت کچھ لوگوں کو باہر کر دیتی کہ تم لوگ تم لوگ تم لوگ مت رکھو اس لئے کہ تم میں فلانی طاقت نہیں سکت نہیں تو اسی طرح کن لوگوں کو جو روزے کی رخصت ہیں اب میں وہ باریک باریک باتیں نہیں لوں گا کہ جو بالغ نہ ہوا جو پاگل ہے اتنی تفصیلات میں فیقہ کی جانے کی مزرورت موٹی بات کی جو بالغ ہے وہ روزہ رکھیں گا ان میں کون لوگ ہیں جو ایکسپشنل ہوں گے مستحق ہوں گے تو پہلا مسافر مسافر جو ہے مسافر کو اختیار ہے چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو روزہ چھوڑ دیں یہ اختیار ہے اس کو اس لئے کہ اللہ رب العزت میں قرآن میں بھی یہی بات فرمائی اور کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو اسی گنتی بعد رمضان کے پوری کرو سورہ بخرا سورہ نمان دو آیت میں ایک سو پچھے سی تو بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ سفر میں چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو ہم چھوڑے اس کا ہمیں اختیار ہے یہ ہمیں رخصت ہے لیکن اپنے سفر کو بہانہ نہ بنا ہے دوسروں کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کچھ لوگ ایک انسان کو ڈھاکے ہوئے ہیں سب سایہ دے رہے ہیں آپ پہنچے کہا کیا بات ہے تو کہا اللہ کے رسول یہ روزے سے ہے اور سفر کی تکلیف اسے برداشت نہیں ہے آپ نے فرمایا سفر میں جو تکلیف برداشت نہ کر سکے اس کے لئے روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے اس لئے کہ روزہ اس نے رکھا تکلیف سب کو سب سایہ دے کے کھڑے تو کہا سفر میں جب کوئی رکھنا سکے روزہ تو روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے اس لئے کہ کتنوں کو تکلیف ہو رہی اور بہت سے لوگ سفر میں روزہ رکھتے ہیں خاص طور سے اور پھر شروع ہو جاتے ہیں میرا بیک اٹھاؤ میرا یہ کرو تم نے روزہ نہیں رکھنا تو تم یہ کرو مطلب اس کو حمال بنایا ہے تیر خود ہو ایسا روزہ کوئی نیکی نہیں ہے بہت سے لوگ روزہ رکھ کر کیا کرتے ہیں آپ جائیے گورنمنٹ آفیسز میں بہت فلاں صاحب کا ہے جو مسلمان ہے صاحب نہیں آیا آج کیوں اپاس ہے ان کا تو کس پر احسان کیا آپ نے روزہ رکھا ایسا روزہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ تنخواہ تو اٹھائے مہینے کی برابر اور کام نہ کر اس لئے کہ آپ اپاس روزے سے ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے ہمارے لی وہ نوکری کا تنخواہ آپ کے لئے حلال ہوں گی لینا اس مہینے کی اگر آپ چھٹیاں مارتے ہیں اور نہ ہی آپ کا یہ بولنا اس لئے کہ کیا تصور دینا چاہ رہے آپ دنیا میں کہ اگر مسلمان روزہ رکھیں گے تو گویا ایک سو بیس کروڑ کی آبادی پوری ناخص اور ناکارہ بن کے بیٹھیں گے پوری روزہ کے اندر یہ آپ تصور دی رہے کہ اب ایک صاحبہ روزہ رکھتے تھے ایسا دس مسلمان آ جائیں گے تو بڑا کر دیں گے پوری روزہ رکھیں گے تو ہم پہ احسان کریں گے آج اٹھائیں گے ہافڈے چھٹیاں ماریں گے نہیں کوئی نیکی نہیں ایسا روزہ آپ کا جس میں آپ دوسروں پہ احسان جتائے گی میں روزے سے تو میرا کام کر ایکسٹر کام کر میرا حمالی کر میرا بوجھ کر میرے بسائے کر میرے کو پنکھا دے کوئی نیکی نہیں پھر یہ طاقت رکھئے طاقت نہیں پھر چھوڑ دیجئے آپ کر اللہ کا معاملہ ہے تو میں رسول اللہ نے فرمایا کہ مسافر کو حق ہے اچھا سفر میں چاہے تو آپ رکھیں چاہے تو آپ چھوڑیں یہ بھی اختیار ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ فرماتے ہیں ہم رمضان کے اندر ایک جہاد کے لئے نکلے اور کچھ نے روزہ رکھا کچھ نے توڑ دیا نہ روزہ رکھنے والوں نے نہ توڑنے والوں نے رکھنے والوں نے جس نے توڑا اس نے اس لئے توڑا کہ اس کو کمی محسوس ہو رہی تھی کمزوری محسوس ہو رہی تھی اور جہاد میں انسان کو طاقت لگتی ہے جس نے نہیں توڑا اس نے نہیں اس لئے نہیں توڑا کہ وہ اپنی پوری طاقت اور طوانعی رکھ سکتے تھے اور ان کو یقین تھا کہ ہم اس حالات میں بھی لڑ سکتے ہیں تو رسول اللہ نے نہ ان کو برا ولا نہ ان کو نہ اس صحابی نہیں اس صحابی کو برا ولا نہ اس صحابی نہیں اس صحابی کو تو گویا پتا چلی اللہ مسافر چھوڑ سکتا ہے دوسرا مریض مریض کو اختیار ہے کہ وہ روزہ چھوڑے چاہے تو رکھے یہ اختیاری مسئلہ ہے اگر لگتا ہے بیماری زیادہ بڑھ جائیں گے تو چھوڑ دیں لگتا ہے کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ایک وقت کی دواء آگے بچے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے رکھ لو تو کوئی مسئلہ نہیں بہت سی بار ہوتا ہے ایسا ہاتھ ٹوٹیا کسی ہاتھ ٹوٹنے کا روزے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے کیا تعلق ہے مطلب کسی کو شگر ہے بلڈ پر فرق نہیں پڑتا ہے لیکن بہت سی بیماری اس پر روزے پر اثر آتا ہے تو یہ آدمی تائے کریں اپنی صحت کے اعتبار سے اس لیے کہ اللہ کو جواب دیں پبلک کو نہیں ملنایا آر میں روزے سے ہاتھ اٹھا اور روزے سے اللہ کیوں لوگ کیوں بتا رہے ہیں اللہ کو آپ کو جواب دینا ہے اپنے رب کے اعتبار سے آپ بات کیجئے سوچئے کہ میں کیا اللہ کو عذر دے سکوں گا یہ عذر کہ اس عذر میں بھر بھی آپ نفل روزے رکھیں تو اس ایک فرض روزے کی پور نہیں کر سکتا اس کے برابر اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا تو کبھی مت چھوڑی بلا وجہ روزوں تو مریض کو اختیار ہے اب ایسا مریض جس کا مرض ختم ہونے والا نہیں ہے مریض بھی کیا کریں گا روزے بعد میں رکھیں گا مسافر بھی بعد میں رکھیں گا لیکن ایسا مریض جس کا مرض اس کو بعدنے وقت نہیں دینے والا ہو یا چاہے جوان ہو جوان چاہے بوڑا ہو جوان بھی ہوتے ہیں جوان ہے لیکن شگر ہے کیا کریں گا روزہ نہیں رکھ پاتا ہے ٹھیک تو ایسا شخص کیا کریں جس کی بیماری ختم ہونے کے چانس نہیں یا کچھ لوگ ہیں جو کچھ دن تو رکھ سکتے ہیں ایک دن آر رکھ سکتے ہیں دو دن آر رکھ سکتے ہیں ان کا جسم اتتا ان کو سپورٹ کرتا ہے کہ دو دن میں ایک روزہ تین دن میں ایک روزہ تو باقی دو کا کیا کریں اور بعد رمضان بھی کوئی چانسس نہیں کہ اس کی بیماری اچھی ہو کہ وہ کریں تو وہ ہر ایک روزہ کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں ٹھیک تو آج کا ایک روزہ چھوٹ گیا مسکین کو کھانا کل کر رکھوں گا تو اچھے کہ فیضر پرزو چھوٹ گیا مسکین کو کھانا ایک مسکین کو اتنا کھانا کھلا جتنا آپ آسط کھانا خود کھاتے ہیں ایوریج فوڈ جو آپ پکائے تو ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گا بیمار جس کی بیماری میں شفا ہونے کی کوئی شورت نہیں ہے چاہے جوانوں چاہے بڑھا بہت سے بڑھے لوگ ہوتے ہیں جن کے بڑھا پر یہ ختم ہونے کوئی چانس نہیں کمزوری ختم ہونے کا کوئی چانس نہیں تو کیا یہ روزے چھوڑے تو ہاں روزے چھوڑ سکتے ہیں ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دینا روز دیجئے کچھ لوگ بلتے ہیں آپ انتیس دن کو ایک ساتھ دیں گے تاکہ اس کی عید ہو جائے کپڑے بن جائیں کپڑوں کو نہیں دینا ہے پیسے ہی یہ فیدیہ ہے روز کے بدلے روز ایک مسکین کو کھانا کھلائیں عبدالعب نے ابباس فرماتے تھے کہ دو لوگوں کھلائیں ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلائیں بہرحال لیکن قرآن نے تو کہا تعامو مسکین ایک مسکین کو کھانا کھلائیں تو ایک مسکین کو آپ ضرور کھانا کھلائے ہیں اسی طرح اور کون روزے چھوڑ سکتا ہے تیسرا وہ فرض جو روزے چھوڑ سکتا سماج کا وہ خاتون ہے وہ خاتون جس کو حیز یا نفاس ہو اس پر بھی روزے فرض نہیں ہے وہ روزے چھوڑیں گے اور بعد رمضان ان روزوں کی پور کریں گے یاد رکھیں نفاس اور حیز کا خون آنے سے یا شروع ہونے سے یا چل رہا تھا تو اس کے روزے معاف ہیں اتنے روزے لیکن اس کو بعد رمضان رکھنا پڑیں گے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے بس وہ روزے بعد میں آپ کو پورا کرنا پڑیں گے اور اسی طرح حیز اور نفاس کے علاوہ بھی کچھ خواتین ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جو چھوڑ دی وہ ہے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت ہے رضا جو بچوں کو دودھ پلانے والی عورت ہے نبی اکام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ابودعود اور نیسائی کے روایت ہے آپ نے فرمایا نظر بن مالک اس کے راویہ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مسافر کو روزہ موقر کرنے اور نصف نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے روزہ لیٹ مطلب رمضان کے بعد رکھنے کی نمازیں اس کی عادی ہوتی ہیں نماز رخصت دی ہیں جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ موقر کرنے کی رخصت دی ہے جو حاملہ ہے اور دودھ پلانے والی عورتیں یہ اپنے روزہ موقر مطلب باد رمضان رکھ سکتی ہے باد رمضان رکھ سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ موقر کر سکتی ہے اس میں کوئی حرش اب اگر کوئی خاتون یہ کہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو کہ ایک پیدر پہ ان کو اولاد ہوتی ہے حمل ہے پھر رضا آتے ہیں حمل ہے پھر رضا آتے ہیں حمل ہے پھر رضا آتے ہیں کیسے کریں گے چار پانچ اگر ان کو اولاد ایک ساتھ ہو جائے ایک کے بعد ایک کے بعد تو زہرشی حمل رضا آتا ہے تو کیا پورے چھوڑ دیں اور زہرشی بات ہے اب اتنے جمع ہو جائیں گے تو کیا یہ پورا کر سکیں کبھی زندگی میں ممکن نہیں ہوتا ہی ٹھیک تو اس تالو سے علماء کہتے ہیں کہ ہر روز کے بدلے ایک مسکین کو وہ بھی کھانا دیتا جو عورت یہ جان چکی کہ پہلے ہی کافی روز اس کی چھوٹ چکے ہیں مثال کے طور پہلے بچے کی حمل تھا ٹھیک کہ اب حمل زہرشی بات ہے وہ روزمزان چلے گئے پھر رضا آگئی دوسرے بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا حمل پھر اس کی رضا شیر ہو گئی پھر تیسری اولاد ہو گئی اس کا حمل رضا تو زہرشی بات ہے کئی روزے چھوٹ گئے اب کیا ممکن ہے کہ اتنے روزے ایک سو بیس ایک سو پچاس ایک سو ایسی روزے ہو رکھے چار پانچ سات سال کے جمع ہو جائے نہیں ہو سکتا ہے تو ارمان نے کہا کہ ایسا جب وہ امکان ہے تو ہر روز ایک مسکن کو کھانا دے دے وہ انشاءاللہ اس کے لئے کافی ہو جائیں اس لئے کہ یہ بھی بیماری میں کاؤنٹ ہو رہا ہے یہ خسم کا کہ وہ چاہتی ہے لیکن تک نہیں پاتی ہے اس لئے کہ بچے کے صحت کا مسئلہ بچے کو دودھ نہیں پلیں گا ملیں گا تو اس کا حق ضائع ہوں گا یہ الگ بات ہے کسی کو اللہ نے اچھی صحت دی ہے اور بچہ بھی اس کا رضا دودھ بھی پیتا رہا ہے اور اس کو روزہ رکھنے کی بہت لہن سکت دیئے تو رکھئے پھر رضا میں لیکن حمل میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کسی کو سکت تو رکھیں لیکن کسی کو ارتاخت توانائی خوت نہ ہو کمزوری ہو اولاد پر کوئی اثر پڑ سکتا ہو تو روزے فرض نہیں ہے پھر ایسی اولاد ورنہ بہت سی بار عورتیں نہیں مجھے روزے رکھنا چاہ اس لئے کہ مجھے یہ عمل چھوڑنا نہیں یہ بہت اچھا عمل روز ہے لیکن ابھی اولاد کی جان زہاد سی بات انسانی زندگی بہت اوچی ہے تمام معاملات سے یاد رکھی شریعت میں ان کا بڑا مخام ہے انسانی زندگی کا بڑا اوچا مخام اس حد تک انسانی زندگی کو شریعت میں مخدس سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور میں خاتون آئی جو زانیاں تھی زینہ اور زینہ کی سزا ہم سب جانتے کیا ہے لیکن اس نے کہا اللہ کے رسول یہ زینہ سے میرا حمل ٹھہر گیا ہے تو رسول اللہ نے کہا پھر تو اب تجھے سزا نہیں دی جا سکتی ہے یہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد یہ سزا ملیں گی تجھے جا وہ گئی پھر وہ اولاد پیدا ہوئی پھر آئی اور کہا اللہ کے رسول آپ سزا دے دیجئے تو کہا ابھی اس کا حق ہے تجھ پر جب یہ کھانے پینے لگے جبا پھر وہ گئی اور بچے کو ساتھ لائی جبکہ اس کا دودھ چھوٹ چکا تھا وہ کھاتا پیتا تھا اس نے رسول اللہ کے سامنے اسے کھانے کی چیز دی اس بچے نے وہ چیز کھائی اللہ کے رسول کو اتمنان ہوا آپ نے کہا کہ اس بچے کو لے لو اس سے اور اس عورت کو سنگسار کرنے کا حکم دیا گیا اسے خطل کر دیا گیا تو اندازہ لگائی انسانی جان کی حرمت کہ وہ علاج جو پیٹ میں تھی اس کی کیا غلطی تھی اس زنہ کے اندر اس کو سزا نہیں ملی اس کو پیدا ہونے ایک بات بھی سزا نہیں ملی اس لیے کہ ابھی اس کا حق رزات اسے رزات دودھ دیا گیا اس کے جب کھانے پی نہیں لگا اس کی حق اس کی والدہ سے ختم تب اس کی ماں کو سزا دی گئی کہ اسے سنگسار کیا گیا اور جب اس کو مارا گیا اس خاتون گمار سنگسار سزا بتایا نا زمین میں انسانوں گار دیا جاتا اور صرف چہرہ اوپر ہوتا ہے جب اسے پتھر مارے گئے تو اس کی جان نہ نکلتی علی بن نبی طالعہ وزن موجود تھے انہوں نے بڑا پتھر اٹھایا اور حدیث میں آتا اس کے چہرے پر مار دیا جب مارا تو خون کے کچھ حصے جسن پر اُڑ گئے جس پر آپ نے کرہات کا اظہار کیا یہ مطلب زانیہ تھی اور اس کا خون میرے جسن پر اُڑ گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرہات کی ضرورت نہیں اس عورت کی توبہ اتنی خالص تھی کہ اگر ستر مدینے کے لوگوں میں اس کی توبہ دے دی جاتی تو سب کی مغفرت کے لئے کافے تھی ستر لوگ اس لئے کہ اندازہ لگائی زینہ تو کونے میں کی تھی اس نے کسی جگہ آ کر نہیں بولتی تو کون دیکھنے والا تھا کوئی مانیٹر کر رہا تھا اس کو کس نے زینہ کیا کسی نے دیکھا پھر بھی آئی اور بولی اپنے گناہ کا اعتراف کی جب رسول اللہ نے کہا جا پیدا ہونے کے بعد آنا تب بھی اس کو نو مہینے کا موقع تھا بھاگ جاتی کہہ کوئی واپس آتی پیدا ہونے کے بعد چھپ جاتی تب بھی وہ آئی اس کے بعد دو سال کا پھر چھوٹ تھی اس کو جا رزاد کے بعد آ تب بھی وہ نہیں بھاگی کتنی اس کی توبہ خالص تھی کہ تین سال بعد بھی سزال لینے برابر آئے اور رسول اللہ نے پھر اس کو سزال سنوائی اندازہ لگائی تو بہرحال جو ہے ایسی عورتوں کو جو حاملہ حدود پلانے والی رخصت ہے پھر ان کی صحت توانائی تندرستی کہ تو وقت حالات زمین زمانے لوگوں کی صحت الگ الگ ہوتی ہے لہٰذا آپ ڈاکٹر سے کنسل کریں شریح حکم نے بتا دیا ڈاکٹر پرمیٹ کریں تو رکھئے اگر اجاد نہیں دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں ایتیاد کرنا یہ زیادہ آپ کے لئے بہتر ہے اسی طرح کسی اور بھی عوضر سے اگر آپ کو دن کے کسی وقت میں بھی روزہ توڑنا پڑے تو آپ توڑ سکتے ہیں وہ سے لوگ کہتے ہیں کہ رمزان کا روزہ دس بجے کے بعد نہیں توڑنا ایسا کچھ بھی نہیں سفر مسافر ہو جہاد میں گئے ہو بیمار ہو کچھ بھی ہو آپ کو لگا کہ روزہ رکھ لیتا ہوں دیکھیں گے سفر میں پھر تکلیف ہوئی تو تو توڑیں گے دیکھیں گے جہاد میں ضرورت پڑی تو توڑیں گے دیکھیں گے بیماری بڑی تو توڑیں گے ابھی تو لگ رہا ہے سردر ٹھیک ہو گیا اور کب کبھی ختم ہوگی بہت زیادہ جاڑا تھا رات میں لیکن دیکھتے ہیں انظار کرتے ہیں رکھ تو لیتا ہوں روزہ تو ایسا آدمی اگر کوئی روزہ رکھے اور کبھی بھی دل میں توڑنا پڑے تو توڑ سکتا ہے کبھی بھی ایٹ اینی پوائنٹ تو آپ روزہ توڑ سکتے ہیں آپ روزہ توڑ دے اور بعد میں اس روزے کو آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑیں گا اس روزے کا کوئی کفارہ نہیں ہے کوئی فدیہ نہیں ہے سوائے خزا کے آپ کو بعد میں صرف جو ہے روزے کی خزا کرنا پڑیں گا بس اتنا ہی ہے اور جو بیماری کے وجہ سے روزے چھوڑ دے بڑھاپے کے وجہ سے روزے چھوڑے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلائے آخری بس باب خزا روزوں کا کہ خزا روزے کیسے رکھیں خزا روزے اگلے سال سے پہلے رکھنا ہے اور یاد رکھیں نماز کی خزا عورتوں پر نہیں ہے جو نماز ان کی جو ہے یام حیز یا نفاس میں چھوٹ جاتی ہے لیکن روزوں کی خزا ہے ٹھیک ہے تو روزے تو رکھنا ہی اس کی خزا ہے لہٰذا کب روزے رکھیں تو رمضان کے بعد اگلے رمضان سے پہلے روزے رکھیں تو گویا ایک سال ملتا ہے پورا ہم کو روزے رکھنے کے لئے اس کی خزا اب پچھلے رمضان کے روزے کسی نے اب تک نہ رکھی تو اب تو گناہگار ہو گیا ہو اس لئے کہ اب ایک سال ملا تھا تو خواتین سے گزاریش ہے مردوں سے بھی یہ کہ بالخصوص روزے جو چھوٹ جاتے ہیں ایک سال کے درمیان ضرور رکھ لیا کریں خاموخہ اس کو مؤخر کرنا تاخر کرنا اچھی بات نہیں ہے کوشش کریں کہ جتنے جلی ہو سکے اتنا بکھ لیں ایک سال کا پورا وقفہ ہوتا ہے جو چھوٹ گئے پچھلے رمضان اگلے رمضان یہ رمضان کو چھوٹ جا اللہاں کرے تو اگلے رمضان سے پہلے اس کو ضرور رکھ لیں فرض روزوں کی خزا کے لئے پورا ایک رمضان سے دوسر رمضان مجھے اور آپ کو ملتا ہے یہ چند مسائل تھے انشاءاللہ عزیز اگلے مسائل واللہ رب العزت سے دعای کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیقتہ فرمائیں ہم تمام کے لئے دین و شریعت کا سیکھنا سمجھنا اور اسے عمل کرنا آسان کریں جب تک زندہ رکھ اسلام و ایمان پر زندہ رکھیں خاتم ایمان پر وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین سبحانہ رب العزت و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین